موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام سے دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی دینی اور دنیاوی جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ان میں اکرام کی بہت مہربانی ہے ایک ارم نوازی ہے کہ وہ وقت نکال کے آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کا دن ویسے بھی کتنا بزی ہوتا ہے وہ مارسطیاں پر موجود ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے بہت سارے دنیاوی مسئلے ہوتے ہیں جن میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر شرعی حل ہمیں ڈھوننا ہو تو ہمیں اس میں کیسے نکالنا چاہیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ میں ہم سب اس کا شکار ہیں ایک تو دیکھیں نومل ہوتا ہے شک جس کا کوئی علاج نہیں ہے ایک کتی تواہم پرستی جس میں ہم پڑ جاتے ہیں اب تواہم پرستی کیا ہے بلی نے رسہ کٹ لیا کالی بلی نے لوچی میرا کام نہیں بننے والا کانچ کا گلاس ٹوٹ کیا ہے لوچی گھر میں کچھ اسی نہوسط سے ہونے والی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان پر یقین کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ میں ہی تواہم پرستی ہے ایسا نہیں ہے تیرہ کا جو ہنسہ ہے اور اگر یہ تیرہ کے ہنسے کو جمعہ کے روز سے ملا دیا جائیں فرائیڈے در تھرٹین تو امریکہ میں بھی اس کو لے کی اتنی زیادہ تواہم پرستی پائی جاتی ہے جتنے سپرسٹیشز وہ ہیں اس معامل میں آپ اکثر بلڈنگز میں چلے جائیں آپ کو تیرہاں فلور نہیں ملے گا یہ لیول ہے ان کی تواہم پرستی کا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں جی آسماز چھوٹی موٹی چیزیں ہو رہی ان کے وسط ان کا رسک بند ہو گیا ہے نظر بھی ہے بلکل بے شک نظر برحق ہے جادو بھی برحق ہے کرنے والا کافر برحق تو نہیں لیکن جادو ہے کرنے والا کافر ہے ان تمام چیزوں کا حاجم مسائل کا حل جانے کی کوشش کریں گے یہ چھوٹی موٹی چیزیں اور بہت ساری چیزیں آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں حماسد مفتی نور رمانی بھائی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم علامہ زامن عباد علی صاحب حماسد موجود ہیں اسلام علیکم علامہ صاحب حماسد ڈاکٹر عمران اللہ علی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جی آپ کو مدشوہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری بہت پیاری بہن ہماری ریلیجرس سکولر عائشہ بلال موجود ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آج سب سے پہلے سوال تو مجھے بتائیں کہ ہماری قسمت کا اچھا یا برا ہونا کیا کسی کالی بلی پر منظر ہے اللہ حمد و انہوں سے علیہ وسلم ہی کریم اما بعد تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے اور درد و سلام اللہ کے رسول ہم سب کی آج دار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اچھا ٹوپیک آج کے لئے تواہم پرستی پہلے اس کا اس کا معنی اس کا تاریخ سمجھ لیتے ہیں کہ تواہم کا معنی ہوتا ہے شک وہم یا وہ چیز جو موجود نہیں ہے اس کو خیال باطل یعنی اپنا دماغ اس کو موجود تصور کرے یہ تواہم پرستی کلاتا ہے اسے کہتے ہیں وہم پرستی اچھا اگر اس کی اور ڈیپلی جائیں تو تواہوں میں کلر لفظ ہو گیا اور پرستی کلر لفظ ہو گیا پرستی کا مطلب پوچھا کرنا ہوتا ہے یعنی پیچھے چلنا ہوتا ہے یعنی وہم کے پیچھے پیچھے چلنا تب آپ وہم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں خیال باطل ہوں تو پھر آپ بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ صراط مستقیم سے ہڑ جاتے ہیں اور جب آپ شیطانی راستے بے چلنا شروع ہوتے ہیں یعنی کہ نور پہ آپ یقین کرنے لگ جاتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے بہن آپ کا اب یہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ یقین بلیف کے بجائے آپ وہم پرستی کو لے کے آ رہے ہیں دو چیز آگئی یقین کامل ہو گیا ایک تواہم پرستی ہو گئی تو آپ یقین کی جو منازل ہوتی ہے وہ تواہم پرستی پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں حواسی خمسہ مشاہدات کی بنیاد پر آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے لئے اس سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالی جو غیب کے معاملات ہوتے ہیں اب جب اس کے پاس یہ یقین نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں پر یقین کر رہا ہوتا جو موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بدگمانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور پھر قانے مجید لیکن مجھے پتا ہے نور پھائی کوئی نہ اصل میں بلی ہے اور کونسی بلی بلی نہیں ہے کسی کا روب دھار کی آئی ہوئے کبھی ایک بلی کا روب دھار کی کوئی مخلوق آئی ہوئے اس کی وجہ پتہ کیا ہم بہت عرصے تک برزغیر میں ہندووں کے ساتھ رہے ہیں اچھا اب یہاں ہماری ہیں تو قرآن و حدیث ہیں ہمارے لئے اب وہاں تو ان کی وہ مشاہدات تھے یا ان کی باتیں تھی یا خام خیالی تھی میں نے ایک بات کی کہ وہم خام خیالی سے تو انہوں نے اب چیزیں کہہ دیں کہ کالی بلی اگر راستہ کارٹے یا آپ کینچی چلائیں گے تو جو اس میں جو بدرویں ہوتی ہیں تو جب بدرویں کٹتی ہیں تو ان کی نحوسے سے یہ بلیف ان کا ہے تو ان کی نحوسے سے میعوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نفرتے ہو جاتے ہیں گھر برباد ہو جاتے ہیں ہماری ہیں بھی یہ تصور آگیا کہ کینچی چلا ہوئی پہلی بات ہے اسلام میں بدرو کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں چڑیل اور بود کا کونسیپٹ ہی نہیں ہے تو جنی ہے بڑا اچھا سوال دیکھیں بہت ایک انسانی مخلوق یعنی انسان ہے اور پھر جننات ہے جننات میں مل اور فی میل بھی ہیں یعنی جن اور جنی بھی ہیں اور یہاں انسان اور عارت بھی ہیں صحیح رامس صاحب آپ کے کنا چاہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پرباد عالم نے جو کائنات خلق کیا تو اس نے تو اس کائنات کو فطرت صحیح پر خلق کیا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات بعد میں آئی ہیں خدا کا نمائندہ پہلے آیا نبی کی صورت میں حضرت علیہ السلام کی صورت میں البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا شیطان نے اور شیطان چلا وقت نامعلوم کی محنت دے کر اور یہ کہہ کر چلا تھا کہ پرواہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا کیسے بگائے گا کہ صورت مرتقی میں بیٹھ جاؤں گا تو تیرے طرف آنے والے راستے ہیں تو یہ معاملات جہاں تک تعلق کا جنہ کے وجود کا تو جنہ کا وجود ماقبل اس میں بہت یہ بھی شیطان بھی تو جن ہے وہ بھی شیطان بھی جن ہے تو جنہ کا تصور کائنات خلقات کائنات سے پہلے کا موجود ہے کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جب زمین پہ جنہ تھی سے تو بات یہ ہے کہ جب خدا سے شیطان یہ چیلنج دیکھ شلال خدا کی بارگاہ میں میں صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم پہ بیٹھوں گا بات کیا ہے کیا وہ اپنے شلال میں کامیاب ہو گیا تو واضح سا حکم ہے کہ تو سرات مستقیم پہ بیٹھ جا لیکن جو میرا بندہ ہوگا اس نے کہا کہتے ہیں شمال سانویل کو بھیگاؤں گا جنم سانویل کو بھیگاؤں گا لیکن آواز آئے کہ دیکھو جو میرا بندہ ہوگا نا وہ نہیں بھیگے گا آسمان کے در دیکھے گا یہ سر کو سجدے میں رکھ دے گا اس کو نہیں بھیگنا دیں گے ہم جو واقعی طرح ہمارا بندہ ہوگا تو یہ جو تصور ہے یہ تصور ہے سوال بھی بڑھا ہے کیا ہم اپنے اندر ٹٹونے کہ ہاں ہم ہیں اللہ کے بندے کہ ہم بھٹ کے تو نہیں دوسری بات یہ ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنے جگہ آتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیمی مذہب جو ہے وہ ہندو ہے سب سے قدیم مذہب یہی ہے سب سے قدیم مذہب ہونے کے ناتے سے یہ کہ بیشتر جو رسومات کے لیے جائے پوزیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی دونوں ترقی رسومات جو ہیں ہم برد سے غیر کے بالخصوص جو لوگ ہیں وہ انسپائر ہوئے ہندوستان میں ایک عرصہ تک وہاں پہ رہے اور جو ابھی وہاں پہ ہیں وہاں پہ ابھی تک بھی وہ ظاہرے کے ان تین سے متاثر ہیں اچھا کیا یہ تبوں ورثی خالی اسلام میں ہے مسلمانوں میں ہے ایسا نہیں ہے دنیا کے جو ایڈوانس موالک ہیں جی جی برکل وہاں آپ کو ہم سے بھی زیادہ ملیں گے وہاں پہ برکل ایسی ہے آپ میں اس فقط نام میں زیادہ نہیں آرہا ہے ٹینس کی کھلاری ہے وہ آپ دیکھئے پانچ مرتبہ بال کو مارے گی زمین پر پہ وہ سب پوچھا کیا کیوں کرتی کہا کہ نہیں میں جگہ پہ بھی اگر پانچ مرتبہ زمین پر اس پرائنس کی بول کو نہ ماروں اور اسے کم کر دوں تو گیم ہار جاتی ہوں میں ٹھیک ہے اب یہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں اور میں خود ایک مرتبہ بلغاریہ میں تھا تو وہاں پہ جن کے ہمیں ٹھائرہ بات تھا وہ کرسٹن تھے تو ان کے یہاں سورتہ لی ہوا کہ میں نے ایسی ازرائے مزہ ایک گفتو کر دی تو مجھے حیرت بات ہوئی کہ ہم تو اپنے براثرین میں اپنے پاکستان میں ہم خواتین کو یا اپنے محل کو کہتے ہیں کہ تمام پرس ہم جاپے ہیں وہ شخص کے لیے رہا تھا وہاں تو یعنی جہاں پہ نائنٹی فائی پرسن سا جاتی ہے نائنٹی نائن پرسن ڈیٹرسی ہے ایڈوگیشن وہاں پہ ایڈوانس ہاں کچھ ہے وہاں علم یہ ہوا کہ فقط ایک ذرا سی بات کیا کہی تھی کہ وہاں پہ چیز ہوگی تھی یہ تو ایڈوانس موالی کہیں یہاں یہ آلام ہے تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطان نے کیا کیا آنے کے بعد اس نے وصفصوں کو پیدا کر دیا شک کو وصفصوں کو پیدا کر دیا اس چیزیں نہیں کر سکتا شیطان کچھ بھی نیت ہے اپنے لگا شیطان کا اختیار فقط اس حد تک ہے ان نادیدہ قوتوں کا اختیار خالی اس حد تک ہے کہ یہ وصفصے پیدا کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ وہ شیطان کی بس میں نہیں وہ سب وصفصے ڈالنا اس کا کام تھا عمران بی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک ہوتا ہے وسابس وہم اور ایک ہوتا ہے تفاؤل تو حدیث شریف میں تفاؤل کا ذکر آتا ہے کہ تفاؤل کا مطلب ہے نیک فال لینا نیک فال یہ ہے کہ جیسے کسی سے حضور عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سابقہ پڑا اور وہ دشمنوں میں سے ہے اور اس کا نام سہل ہے تو آپ نے فرمایا اس کا نام سہل ہے تو اس سے امید ہے کہ معاملات ہمارے آسان ہوئے یہ کہلاتا ہے تفاؤل کہ کسی بھی ایک اچھی چیز سے اپنے لئے اچھا پالیٹیف وہ لینا ہے کہ ہمارے لئے کوئی راستہ نگلے گا ایک ہے تواہم یا وساویس وساویس ایک ہوتے ہیں فیزیکری جو انسان کو اپنے بارے میں ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ گندے ہیں یہاں سے لگا دیا تو گندے ہو گئے اس کو بار بار دھو رہے ہیں یہ ایک تواہم ہے تو وہ وسوسے کی بیماری ہو جاتی انسان کو کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا میں پاک ہونا پاک ہوئی مستقل وسوسے رہتے ہیں یہ نماز پڑھنے شروع کی عبادت میں تو جس طرح اللہ علامہ السلام نے فرمایا شیطان نے کہا کہ میں ہر راستے میں آگے بیٹھوں گا تو وہ اسی طرح نماز میں عبادت میں بھی آکے وہ بار بار وسوسے وہم ڈالتا ہے کہ تمہاری نماز کا فائدہ کوئی نے قبول تو نہیں تم پڑھ کے کیا کروے چھوڑو نماز ہی مت پڑھو تو آسے آسے انسان نماز سے بجل ہو جاتا کہ میری نماز قبول نہیں میں نماز ہی نہ پڑھوں یہ ہوتا ہے نماز میں کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں تمہیں کونی دھوئیتی نہیں دھوئیتی اس طرح کے وہم میں پڑھ جاتا ہے باقی جو تواہم کی بات توری ہے کہ تواہم پرستی اس طرح کی کالی بلیج نے راستہ کار دیا کبول نے آگے کائیں کائیں کر دیا تو گھر میں مہمان آئیں گے اس طرح کی چیزیں ہمارے ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں انکونچس ہی ہے عمران میں بہت سے چیز ہمارے دماغں کے بیٹھ گئیں کبول بیٹھا گئے کہ اچھا جی کائیں کیا کر رہا ہو سکتا کہ پرونے آجائے کہ مہمان آجائے اور آپ ہی چاہتے ہیں بساوقات ہی ہوتا ہے کبول نے کائیں کائیں کیا اور معلوم ہے مہمان ہوگا کسی گھر تو ہوتے ایسی گارڈن کے پاس کبول نے کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں وہاں پر سپندہ کیا کرے تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اس کا جانا ہر ایک چیز کے ایک انرجی ہوتی ہے چاہے جانوار ہو چاہے بلی ہو چاہے کتہ ہو چاہے چھپکے لی ہو اب اس کے کچھ نے کچھ اثرات سامنے زندگی پر سامنے والی شخص پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اسلام نے دیکھے ہیں جس طرح ہماری اس کو ہاتھ کے لی کو دیکھنے نقوش دیکھنے ہاتھ کی لکیر کو دیکھنے کو منع کیا ہے تو منع کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے حقیقت کچھ نہیں ہے اس نے کہ حقیقت بہت کچھ ہے لیکن اس میں ہمیں بلیو رکھنا حرام ہے اسی طرح پتھروں پر بلیو رکھنا حرام ہے کہ پتھر بوت اور پتھر اس میں ٹچ کر دیاتے ہیں تو پتھر کے تاثیرات ہوتی ہیں لیکن منع اسی طرح ستار ہیں ان کے تاثیرات ہیں لیکن اسلام نے منع کیا کہ تم اس پر بلیو نہ کرو تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہماری پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری لائف میں آ جاتی ہے لیکن اسلام نے ان چیزیں سے منع کیا کہ ہم اس پر بلیو نہیں کرنا ہمیں توقع اللہ کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے باقی اگر کسی کے تجربات کی روشنی میں کوئی چیز ایسی ہوئی کہ اس کو اس چیز سے انقصان ہوا تو اس کو اسلام نے ڈسکریج کیا گیا کہ اس چیز کو اب تم پکڑ نہ پکڑ لو جیسے طرح اس زمانے میں ہوتا تھا سفر کا مہینہ بڑا منہوس سمجھے جاتا تھا تو خاص طور پر حدیث اکریم میں اس کا منع کیا گیا کہ سفر کو اس طرح منہوس نہ سمجھو اس میں کاروبار بھی کر سکتے کوئی اور چیزیں کرنی ہی کر سکتے ہو اور رہی بات یہ کہ بڑے صغیر میں تباہم پرستی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہلاوہ صاحب نے بلغاریا کا بتایا عرب کنٹریز کے اندر بھی ہے کہ بڑے بڑے سٹرونگلی جو بہت سارے وہاں پر بڑے توحید وہاں پر مشہور ہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ پرسنلی آپ کا اٹیجمنٹ ہو بیٹھے اٹھا ہے تو وہاں بھی سبتی تباہم پرستی سب میں ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک نیچرلی کچھ انسان کی تھوٹس کے اندر چیزیں شامل ہیں کہ کیونکہ اس کے تجربات میں ایسی چیز ہو چکی ہوتی ہے گھر کے اندر کسی زندگی میں تو اس کے اعتقاد میں خود بہت چیزیں خاموشیتیں شامل ہو جاتی ہیں پختک یانے لگ جاتی جیسے دیکھیں رمضان میں مبارک مجھے آدمار بھائی کی کال آئی تھی بڑے پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بھارت نے کام کے لیے جا رہا تھا تو میرے سامنے سے کالی بلی گزر گی تو میں پریشان ہو گیا اور میں نے کہا مجھے نہیں جانا چاہیے کہتے ہیں میں پھر بھی گیا کہتے ہیں بس وہ دن تھا کہ میں اس نوکری سے بھی نکال دیا گیا میں کور نوکری بھی لگا میں بھی نکال دیا گیا اور میں بے روزکار ہوں اور وہ ہمارے بھائی جب ایسی کوئی کال آتی تو مجھے غصہ بھی نہیں ہوتا مجھے بلکہ پیار آتا ہے کہ بچارے ترے پریشان ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کالی بلی جو ہے یہ سبب بنی ہو کہ میرے پاس آج کل کچھ نہیں ہے تو مجھے اس سوچ کے بارے بتائیں کہ اگر ہم اس پر یقین کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو منفیسٹ کر لیتے ہیں ایک چیز ماں سے اچھی ہونے لیکن اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ اب تو یہ ہوگا تو پھر واقعی ویسا ہو بھی جاتا عشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عقائد جہاں نا اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے انسانوں کو اور ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جیسا تم میرے ساتھ گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے تو آپ کو یقین کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ پھر دوسری چیزوں پر یقین کرنے رکھتے ہیں اور وہی سبب ہوتا ہے کہ جو کہ اس کا مطلب مثال کے طور پر آپ کو یہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ملتا ہے نا آپ کو تو یہ گناہ ہی تو ہے تواہم پر اسی اس کے بدلے آپ کے ساتھ برائیاں ہونا شروع جاتی ہیں جیسے آپ اس پر یقین کرتے ہیں کہ وہ آپ جیسے گناہ ایک سرزت کرتے ہیں پھر آپ تر برائیاں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اب یہ ہم کرتے ہیں اگر تواہم اگر کرتے تو اب کفارہ کیا ہے کفارہ بھی تو ہونا چاہیے اس کا کفارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ جتنا تم توقل کروگے یہ تواہم کا کفارہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو جہاں یہ سوچ آتی ہے کہ بھائی بلی گزر گئی اب جیسے سفر کا مہینہ ہے تو ہماری امی کی عادت تھی کہ وہ کالے چنے ہوتے ہیں وہ سب کے سوا سوا پاؤ سب کے بٹیں گے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سفر کا مہینہ جو ہے وہ بلاؤں کا مہینہ اور اس وقت چل رہا ہے یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے یہ تیس دن تک تمام خواتین کالے چنے بھی لے رہی ہوں گی سورہ مزمل پڑھوا کر پہلے تو بہت زیادہ تھا اس چیز کا کہ وہ آٹا بہت جمع ہو جایا کرتا تھا وہ گولیاں بنا کر سورہ مزمل تین سو دیرہ مرتبہ پڑھی اور پھر وہ گولیاں جو ہے وہ مچھلیوں کو کھلانی اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو پورے سال آپ کو وہ رہے گا پریشانی میں رہیں گے آپ مشکلات میں رہیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو دیگر مشرقین تھے ان کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ ہے بلاؤں کا مہینہ مشکلات کا مہینہ اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہے تو آج بھی پبلک یہی کر رہی ہے اور آج بھی بہت سارے کرشنز آتے میں یہ ظلم کہا گیا ہے کہ سفر کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کی جائے یہ بھی تو کہا گیا میری نگاہ سے یہ والی بات نہیں گزری ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کلیر بات ہے انہوں نے فرمایا سفر کا لفظ استعمال کیا کہا سفر میں کوئی حقیقت نہیں ہے سفر میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں صدقہ اور خیرات صرف سفر میں ہی نہیں ہر ماہ کریں ہوں یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میری نگاہ سے نہیں گزری ہو سکتا ہے آپ سے کسی گئے کہ سختی کا مہینہ ہے یہ نہیں بالکل ایسا نہیں سفر مہینہ اگر نوہست والا مہینہ ہوتا سفر زادہ پر محرم کو انہوں چاہیئے تھا محرم میں تو اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا بات یہ کہ جتنے بھی ایام ہیں اور جتنے بھی مہینے ہیں یہ خدا کے مہینے ہیں خدا کے ایام ہیں اور روز جمعہ سیدال ایام ہیں تو یہ فقط تواہم پرستی ہے کہ فلاں دن یہ کام نہ کرنا چاہیے فلاں دن یہ کام کرنا چاہیے دیکھیں بعض جگہاں کہیں ہمیں کچھ روایتیں ملتی بھی ہیں کچھ ایسی مینی حکایتوں میں ملتی بھی ہیں کچھ چیزیں خلط ڈسیپلین کرنے کے لئے ہوتی ہی صرف اچھا ٹھیک کیونکہ انسان اپنی روٹین کے اندر چیزوں کو کچھ عادی ہو جائے ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ ہوتی ہیں انسان کو ڈسیپلین کا عادی بنانے کے لئے لیکن اس کو عادت کیسا بنا لیتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہ ہی ہوا تو نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن واقعی بھی سفر میں صدقہ ویسے اچھی بات ہے لیکن ڈبل کر دیتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ صدقہ تو سب سے پسندیدہ عمل حدیث رسول ہے سب سے پسندیدہ عمل صدقہ ہے اور ہمارے صدقے کو انتہائی ہم یعنی جب صدقہ نکالتے ہیں تو اس کو ہاتھ نہ لگانا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کو موڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہا یہ گیا ہے حدیث رسول میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ صدقہ دیں چومی اس کو اس کی عزت نفس اس کی عزت نفس اس کو چوم کر دیجئے اس کو کیوں صدقہ کیا ہے ہم نے خدا کی راہ میں اپنی جان مالت کے دیئے اپنا اپنا قصہ نکالا اور وہ ہم دے رہے ہیں کسی مستحق کو نظام جو ہے زکاة کا ہے صدقہ کا ایک نظام ہے کہ کس کس کے فیملیس کے رسک کا سبب نہیں وہی بات ہے نا کہ جوتی دی جاتی ہے آخرت میں وہی چیز کام آتی ہے اچھا میرے پاس کافی زیر ایسی اگزیمپلز جو میں آپ کو سامنے شیئر کروں جن پر لوگ یقین کرتے ہیں تو ایک جیسا میں کالی بلی کی بات کی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے سے منع کیا گیا وہ اس میں کہتے ہیں کہ جس میں ہوتا ہے یہ کہ ایک بیٹی تو خوش رہتی ہے جبکہ دوسری بیٹی جو ہے وہ نا خوش رہتی اس لئے کہتے ہیں کہ دو بیٹیوں کی شادی نہ کی جائے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ایک حدیث میں اتیارتن شرکن اتیارتن شرکن اتیارتن شرکن حضور نے فرمایا بشگونی شرک ہے بشگونی شرک ہے یہ بشگونی کے زمین میں آجم سے سوچ گیا بشگونی ہے دیکھیں آپ بشگونی لے رہے نا بشگون مطلب آپ گمان کر رہے ہیں بط مطلب برا گمان کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو بیٹیوں کے ساتھ شادی کریں گے تو آپ نے برا گمان لیا کہ اسی ایک کی زندگی برباد ہوگی اور یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اتیارتن شرکن تین مرتبہ فرمایا اتیارتن شرکن اچھا جب کوئی بات ہوتی تھی اور جس کو بہت زور دینا ہوتا تھا اور پوری امت کو سمجھانا ہوتا تھا آپ ایسے بیٹھوئے اتیارتن شرکن اتیارتن شرکن آپ ہڑاتے ہیں اپنی پیٹ بھوارتن اتیارتن شرکن یعنی کہ یہ بشگونی شرک ہے اب اس کا کفرستہ بہن نے بتایا وَالَكِنَّ اللَّهِ عزَوَوْا بِتَوَقْل تم اگر اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ وآلہ پر کامل یقین رکھو تم اللہ اب کیوں حدیث ذہن میں نہیں لاتے ہیں ہماری میرا آقا نے فرمایا اگر تم اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی پرورش کرتے ہیں ان کی شادی تک لے جاتے ہو میں اور محمد تم اس طرح ساتھ ہوں گے تو اگر آپ دو کی شادی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ حدیث کیوں نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چڑھ رہا ہوں قل قیام مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کر رہا ہوں گا تو مطلب یہ کہ اگر آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے تو پھر آپ اس طرح کی تواہم پرستی پر نہیں جائیں گے اور تواہم پرستی پر چلتے رہے وہم اور شک پر چلتے رہے ڈاؤٹ پر چلتے رہے تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں مطلب یہ سوچ یہ بچوں کو نہیں ہے یہ عمل بچوں کو نہیں ہے کہ آپ دو بچوں کی کہہ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائے ایسا نہ ہوں کہ ایک بچی زیادہ خوش رہ اور پھر لوگ صرف یہ دو بیٹیوں کے بارے میں نہیں لوگ یہاں پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے تو ایک کی شادی میں بہر ایک بات یاد رکھی کہ جتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ قرآن و حدیث کے آئے ہیں کہ آپ کو یہ اس سے بچے کیسے ہیں آپ قرآن و حدیث کے ساتھ ہوں گے آپ کے پاس علم ہوگا علم نہیں ہے تو پھر شیطان اپنا کام کر رہا ہے وسوسے کے ذریعے وہ آپ کے سینے منتقل وسوسے منتقل کرتا جا رہا ہے چلیئے تو ہمیں پتہ چل گئے یہ وسوسے ہیں لیکن وسوسے ہوگی اب آگے وسوسے کس قسم کے ہیں کیا کہ شکایت ہیں لوگوں کی ان پر بات کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں وسوسہ ہے تو کونسی دعا پڑھنی چاہیے ذرا حلپ کی طرف جائیں گے اور بہت سارے اسی میرے پاس جو میرے ڈسکس کرنے ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے سوال آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مجھ جائے گا جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور کیونکہ آج ہم بات کریں تواہم پرستی کے حوالے سے بہت ساری اسی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ تواہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں اور بہت ساری اسی چیزیں کہ ہمیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تواہم پرستی میں نہیں ہاں یہاں پر ہمیں سچ میں کوئی مشکل ہے تو اس مشکل کے لئے وزائف کیا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گی ابھی ماسیت کال بھی موجود ہے نام کیا ہے جی کراچی سے محمد حنی اسلام علیکم جی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ بھئی یہ جیسے ایک حدیث پاک ہی بتاتے ہیں حدیث پاک ہے بلکہ کہ بھئی ایک رات اسی آتی ہے سال میں جس میں وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں تو اپنے دروازوں کو بند کر کے بسم اللہ پڑھ کے بتواز دروازہ بند کریں بڑھتنوں کو ڈھاکس کے رکھیں بسم اللہ پڑھ کے اور کچھ نہ ہو تو کوئی تنکہ ہی اس کے اوپر رکھ دیں بڑھتنوں کو تاکہ وہ بلائیں نہ داخل ہو سکیں اگر وہ بلائیں داخل ہو جاتی ہیں سارا سال پریشان رہتا ہے آدمی اس کے بارے میں وہ اجاز فرماد ہے دوسرا یہ کہ بھول گیا جی میں چلیں کوئی بات نہیں جب آپ کو یاد آئے آپ کال کر لی جائے گا کال لائن ملی تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ علام صاحب وہ کہتے کہ جسے ایک حدیث پاک کے مفہوم بھی ہے کہ وہ ایک رات جس میں بلائیں اترتی ہیں تو پھر اس رات میں ہدایت کی گئی ہیں کہ آپ نے خیال رکھنا ہے تین تیرہ اور اٹھائیس جو ہے وہ اس کو کس نے ان کو بتایا کہ تین تیرہ اور اٹھائیس مانوز تاریخ ہیں کی رات میں ہم آوست کی ہے کس کی رات ہوتی ہے ان کی تصور پیدا جی جی کہ اس رات جو ہے وہ کالی بلائے ہوتا نہیں ہاں کالی بلائے اتریں گے تو چونکہ یہ تصور منٹرلی طور پر وہاں سے ذہنوں میں بیٹھا ہی ہمارے اسلام ایسا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں ہمارے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ جینا کوئی ایسی رات آ رہی ہے اس میں ہاں ہمارے یہ تصور ضرور پر بے جاتا ہے کہ راتیں آتی ہیں اس میں خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہونے کی راتیں ضرور ہیں ہمارے لیکن یہ بلائے نازل ہونے کی راتیں جو ہیں وہ کونسی حدیث ہے کیونکہ حدیث تو بہت ساری ہیں لیکن ہر حدیث صحیح تھوڑی ہے ہاں تو اس لئے آپ ذرانہ پریشان ہیں کہ سمینہ کی کال ہمارے پاس ہے کراچی سے اسلام علیکم سمینہ علیکم السلام کیسی ہے مدیہ ٹھیک ہے برکل ٹھیک سمینہ کیا پوچھنا چاہیے گی بس میں عمران صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں رات کو جو خواب دیکھتی ہوں وہ خواب پھر اگلے دن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور پھر میرا وہ دن جو ہے وہ بہت مشکل سے گزرتا ہے اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر میں نے کوئی خواب دیکھا اور کیونکہ روز ہی ہوتا ہے اور خواب میں جو ہے میں جنات بہت دیکھتی ہوں جن بھوت جیسے اس طرح کی چیزیں بہار اور اس کے بعد بارش بھی دیکھتی ہوں لیکن یہ ایسا ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ جسے سے لگتا ہے کوئی چل رہا ہے میری یہ وہم ہے میرا میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا لیکن مجھے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر سمیرہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ ایسا کوئی ہوا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ خواب میں آپ جو بھی خواب دیکھتی ہیں اگلی دن آپ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ ایسا لگ رہے ہیں کہ شارعہ آپ کے انٹویشنز بہت سٹرونگ ہیں لیکن ایسی کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہو آپ بیان کر شیئر کریں نہیں میں نہیں کر سکتی یہ کہ ڈیتھ ہو گئی ہے جوان بچے کی تو بس مجھے بہت خوف آتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس بچے کی کوئی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد اصل میں بھی ڈیتھ ہو گی جی تیرہ آگست کو ہوئی ہے اور یہ آپ نے خواب میں دیکھ لیا تھا پہلے جی میں مطلب بالکل ڈائریکٹ ایسا نہیں دیکھ رہی تھی لیکن یہ دیکھ رہی تھی کہ بیمار ہوا ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا ہے مطلب وہ بچہ اچھا اور وہ بچہ آپ کا کوئی رشتدار تھا یا آپ کا فیمیل پرنٹا جی جی داماد تھا داماد تھا چلیں امنات مہین دیکھیں یہاں پہ جو نے ذکر کیا کہ کوئی چیز کا مستقل احساس ہو رہا ہے خواب میں ڈر لگ رہا ہے اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں جو نا ایک تو رات کستانے سے پہلے جو دعا آتی ہے واش روم میں جانے کی لوگ سمجھتے صرف واش روم کیے لیکن اس چیز کو اگر سو مرتب پڑھ کر سو جائیں تو یہ پڑھیں تو یہ لگ رہا ہے ان کی زندگی کے ساتھ کوئی شیطانی قوتیں اٹیج ہوئی میں بہتنا تو شگر ان کی باڈی میں نگسی ہوئی وانا تو اور انسان کو اجی پرابلم کرتی ہیں تو ان کے آس پاس گھوم رہی ہیں وہی اس طرح خواب بھی دکھا رہی ہیں چونکہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بہت ساری پہلے کی خبریں ان کو پتا ہوتی ہیں تو وہ را کے ریویل کر رہا ہے خواب میں یا جاگتے میں بتا رہے ہوتے ہیں اس لیے پھر وہ چیز جو ہونے والی ہوتی ہے وہ لکھی پہلے سے یہ نہیں خواب کی وجہ سے ہو گئی ہو وہ لکھی پہلے سے لیکن جس طرح نجومی تھے پہلے نجومی وہاں ستارے وہاں شیطان جا کے سن کے اللہ کے راز وہ آگے لوگوں کو بتاتے تھے اسی طرح وہ شیطانی قوتیں وہاں کی چیزیں جو ہونے والی ہیں وہ دیکھ کے ان کو ایک سترح خواب میں ریویل کر دیتی ہیں دوسری اٹھتے فوراں اللہ کے سپورٹ کرنے کے اللہ اس خواب کے کوئی بری تعبیر ظاہر نہ ہو اچھی تعبیر ثابت ہو اور تھو تھو کر کے تھوڑا سا تھتکار دیں اپنے بائیں طرف اور تھتکار کے سورے فلق ناظ پڑھ لیں کہ اللہ اس کے کوئی برا اثر مجھ پر یا میری کسی بھی متعلقہ شخصیت پر اس کا اثر نہ پڑے یہ تو ان کے لئے ہو گیا اور وہ کہتی میرے ساتھ کہتی مجھے وہم ہے کہ میں جب چلتی ہوں میرے ساتھ کوئی چل رہا تو وہی لگ رہا کہ ان کے آس پاس گھر میں وہ کوئی مخلوقات اس طرح کی ہیں اکثر فیل ہویا تھا کہ سویچ آن آرہ آف آرہ لائٹ جل گیا چولہ جل گیا بند ہو گیا یہ چیزیں وہ کبھی تنگ کر رہی ہوتی ہیں چھیڑ رہی ہوتی ہیں دکھار رہی ہوتی ہیں اپنا آپ کا پاور ظاہر کرا رہی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ان کے ساتھ لگ رہا ہے اور ہی بات ہو جب ہماری ڈسکیشن چل رہی تھی کہ کچھ اوقات ایسا ہوتے ہیں جس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اس طرح کی تو بلائیں نازل ہونے کب بھی کہیں اشارہ تو ملتا ہے لیکن خاص طور پر مغرب کے وقت آتا ہے جب مغرب کے وقت ہو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ یہ وقت یہ شیعاتین پھیلنے کا ہوتا ہے اس وقت پھیلتے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر میں بلا کے دروازہ بن کر لیا کرو اپنے آپ کو بچوں کو سٹم بھاننا چھوڑا کرو کھولی جگہوں پر تو اس طرح چیزیں ہیں اسی طرح حدیث شریف میں گھر کا بھی آتا ہے گھر میں جو بچے روتے ہیں جید کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شیعاتین گھر میں رہ رہ رہتے ہیں وہ بچے کی وہ درگ کے اوپر ہلکی سی چھوٹکی مارتے ہیں جس سے بچے چھوٹڑا کر روتا ہے تو آپ نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی اس طرح مخلوق رکھا کرو پرندے وغیرہ تاکہ وہ اس طرح منطق جو رہ جائیں شیعاتین جو گھر میں موجود ہیں وہ تمہارے بچوں کو تنگ نہ کریں بلکہ نگر مخلوقات سکتے ہیں عمران علیہ کہتے ہیں کہ جو اگر گھر میں آپ پرندے رکھتے ہیں تو یہ کوئی ایسی آفات ہوتا اپنے پر لے لیتے ہیں تو کیا یہ سچ بات ہے یہ تجربات میں سے آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر گھر میں آپ اسے پرندے رکھیں مشری رکھیں تو کہتے ہیں کہ آفات گھر میں انٹر نہیں ہوتی آپ ہی دون پر آ جاتی ہیں دیکھیں یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ آفات اگر ٹلی ہیں تو وہ صدقہ و خیرات سے ہی ٹلیں گے اس کے لئے پرندوں سے جانوروں سے اس طرح کے چیزوں سے کوئی آفات نہیں ٹل سکتی ہیں مذہب اسلام میں احادیث میں ہمیں کہیں پر بھی اشارہ نہیں ملتا اور یہ اسی طرح سے ہو گیا کہ جیسے دین میں ایک نئی بات کا اضافہ ہم دین سے منسلک نہیں کر سکتے ہیں اچھا برکت کا تعلق بھی دین سے ہے کسی بلا کے ٹلنے کا تعلق بھی دین سے ہے لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا کانسپٹ نہیں قائم کر سکتے جس کا براہ راست تعلق دین سے ہو صحیح ہے تو اسی لئے ہمارے گھر میں اگر پرندے ہیں یا ایسی کوئی بھی چیز ہے ہاں اس کے ذریعے سے آپ کے رسک کو بڑھا دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم بھی مل سکتی ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے بلی کا خیال کیا جائے اگر کوئی عورت خیال نہیں کرتی ہے اور وہ بھوکی مر جائے تو اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک ایک بلی اگر تو رسول فرماتے ہیں اگر آزاد ہوتی تو کچھ کھا لیتی لہٰذا جس نے اسے حقیت کر کے رکھا اسے جہنم ملے گی تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم اس طرح سے اس انداز سے لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں ہاں آپ رسک کھلا رہے ہیں جیسے کوئی بھی جانور ہے آپ کے گھر میں آتا ہے آپ رسک دیتے ہیں خدا اس کا بدلہ تو دیتے ہیں یہ نیکی کا بدلہ آپ کو ضرور ملتا ہے تو یہ سوچ کر کے میں بلی پالوں گا یا کتا پالوں گا یا فلاں پالوں گا اور وہ بلائیں لے لے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہاں اس کے ذریعے سے آپ کے نئے کامال کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ دلہن آتی ہے دلہن آئیں گی ہم پیر دھلائیں گے اس کے کارنرز میں پانی کو چھڑکیں گے تو وہ برکت ہوگی ایسا بھی دین میں ہم جو برسغیر میں ساتھ رہتے ہیں تو بہت ساری ان کی چیزیں ہمارے اندر انکالچسی ٹرانسفر کرنے ہیں خاتون جو ہے وہ شادی ہو کر آئی ہیں تو وہ دامن دوپٹہ پھیلا دیا جاتا ہے مرد اس پر خیڑ ہو کر نماز پڑتا ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ مرد جو ہے اس کے تابے رہے گا خاتون کے تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں ہوتے ہیں ویسے ایسا ہوتے ہیں معاشرے میں آپ نے تابے آپ نے کیا تھا نور بھائی نور بھائی جتنے نور بھائی تابے اس لیے یہ ڈسکس کیا کہ میں نے یہ چیزیں باقاعدت دیکھی ہیں اور یہ رسمات ہوتی ہیں اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون آگئی کسی کا انتقال ہو گیا بھائی یہ تو منوس ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ گھر سواری اور عورت یہ تین چیزوں کو تو آپ اس پیشلی اسی لیے حدیث میں بھی سے بیان کیا گیا اس سے تو آپ نحوست لے ہی نہیں سکتے مطلب کسی عورت کو آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کہیں کارباروں جنسان آپ مردوں کو کیوں نہیں کہتے ہیں خاتون کو کہیں گے کہ بھائی یہ خاتون آگئی ہے تو اب جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے گھر میں آپ رسک نہیں ہے سواری اور عورت عورت اس پر ہم کبھی بھی بدگمانی بچھگونے پہلے تو تمام علماء حضرات کو سلامو راج جمعی کے برایان صاحب سے بہت کو سیکھتے ہیں میرے دیکھیں ایک تو سوال یہ کہ میرا کہ تو ہم پرستی ہم پیچھے سگر دیکھنے کہ ہم پرستی جو ہمارے پیچھے پور فادر سگر کہیں کیونکہ ہم پرستی کیونکہ ہندو مذہب میں بہت زیادہ تو ہم پرستی بہت ساری چیزیں ہمیں ڈرائی باہت سکھی لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ جسے ابھی آپ کی ذکر کر رہی تھی کہ کسی کوئی خاتون آگئی کسی بہو آگئی کسی جگہ کوئی عورت آگئی تو اس کو آپ نے کہا کہ چلیئے اس کی نوست کی اور خواتی اس پر بہت زیادہ پشک کرتی ہے مرد بھی برسوچ یہ جو چیز جب ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا کیا فرس پڑتا ہے کہ ہم دیکھ کے اس کو کسی کے آگے یہ میرا سوال ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ آگئی پلو پہ اگر نماز پڑھ لیں گے تو لوگ کہتے جی تابے رہے گا بہت سے چیزیں شکرانے کی نماز پڑھ لیں گے بہت سے چیزیں ایسے ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بعض ذہن میں رکھئے گا کہ ہم ایک بہت وقت گزار کر آئے ایک قوم کے ساتھ تو ہم نے ان کی بہت سارے چیزوں کو اڈاپ کر لیا قوانی مجی فرقانی حمیر نے قالو طائرکو معاکو اب مسئلہ یہ ہے یہ قوم مرنے پر سورہ یاسین تو پڑتی ہے مگر زندگی میں سورہ یاسین کو سمجھتی نہیں ہے اور سورہ یاسین کے اندر یہ فرمایا قالو طائرکو معاکو کہ تمہاری نحوسیتیں رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوسیتیں تمہاری ساتھ ہیں تو یعنی جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو مرنے سائنس پر جائیں تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے آپ ویسے ہی اللہ تعالی ویسی انرجی کو کیریئٹ کر دیتا ہے اگر آپ پوزیٹیف ہیں تو پوزیٹیف انرجی ہو جاتی ہے آپ نیگیٹیف ہیں تو نیگیٹیف انرجی ہو جاتی ہے جیسے روح ایک انرجی اور جو آپ سوچتے ہیں اس کا ایک اورہ وہ ڈیویلپ کرتی ہے اب آپ ذہن میں یہ رکھیں اب یہاں ذہن میں رکھئے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کرتے ہیں بزرگوں کی ہر بات غلط بھی نہیں ہے اور بزرگوں کی ہر بات صحیح بھی نہیں ہے پلکنے کا میار قرآن و سنت ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملے اچھا ان سے بچا کیسا جائے جب آپ کو معلوم ہوگا یہ عقیدہ اسلام پر ضرب لگا رہا ہے تو آپ کو کوئی سب ہی بزرگ بولیں ہمارے لئے وہ دلیل نہیں ہے جو ضرب لگائے گا ہاں جہاں ضرب نہیں لگ رہی تو جہاں کوئی جیسے ایک مباہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں جارے اب یہاں کوئی مثال کے طور پر کاروبار چلنا تھا چلتے 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 شادی ہوئی اور لڑکی گھر آئی اور کاروبار میں ڈاؤنفل آنا شروع ہو گیا اب ساز نے فوراں کہ کہ اس عورت کی نحوست ہے کہ جس کی ویسے ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا اب کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھے نا کہ چلو یہ تو منحوس ہے پھر تمہارے جو سب اتنے اہل برکت تھے ان کی برکت اس منحوس پر غالب کیوں نہیں آئے کہ اس کی نحوست کو تباہ کر دیتی میں مثال دے رہا ہوں اس نالفائی کر دیتی میں مثال دے رہا ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے جس سے بات کی گئی اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے یہ اسلام کے اکارڈنگی عقیدہ ہے یعنی اسلام کے خلاف اکارڈنگ کر رہے ہیں اسلام بھی خلاف اکارڈنگی عقیدہ ہے کہ یہ چیز منحوس ہوتی ہے میں چاہتے تھوڑا سب ٹاکٹیکل بات یہ منحوس وہ ڈاہ کہاں سے گیا پھر ہم میں یہ زمانے جہلیت میں بھی تھا جس طرح بات کی گئی حضرت نے ڈاکٹر صاحب میں بات کی جیسے بچیوں کو منحوس سمجھ جاتا تھا وہ خواتین میں عورتوں کو دیکھتی ہوں جن کی بچیاں زیادہ ہیں ان کو سمہاؤ کوئی کام شروع کروانا ہو ان کو بھی ایک اور چیز میں یہ علامہ صاحب آپ سب یہاں پر انگیج کرنا چاہوں گے آپ سب کو میں نے اکسا دیکھا ہے کہ جب کسی شادی بیان میں تقریبات میں کوئی اگر رسم کرنی ہو چاہے وہ بچے کے پیدا ہونے کی رسم ہو چاہے وہ کسی لڑکی کی شادی ہو ری اس کی رسم ہو ایک وہ رسم ہوتی جی اس میں بیواؤں کو اس میں طلاق یافتہوں کو دور رکھا جاتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ کسی کا بچہ پیدا ہونے والا یا کسی کی شادی ہونے والے اور وہ اگر آ کے پارٹیسپیٹ کرے تو وہی والی بات کہ وہ اپنی نحوست پھیلا دے گی اپنی کوئی لاکیا کوئی اسی چیز آگے پھیلا دے گی یہ کیوں سوچ ہے ہمارے اندر دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کے وجود کچھ سے ہم انکار نہیں کر رہے وجود ہوتا ہر چیز کا بات یہ کہ اس کو ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو یہ امپلیمنٹشن وہی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کی ذات مکمل نہیں ہوتی یہ آپ پر پختلگی نہیں ہوتی جہاں کہیں گیپ آپ کے اندر ہوتا ہے وہاں وہ جگہ بنا لیتی ہے یہ وعدہ تصور ہے کہ جناب شادی میں ہوتا ہے ہم ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے یہاں کہ جناب وہ ڈھونڈ رہے ہوتا ہے کہ جو سوہاگ نے ہے خالے وہی اس سے سرنوائیں گے یہ خاتم کا بیوہ ہو گئی تو کیا اپنی مرضی سے ہوئی ہے وہ بیوہ ہے یہ نہیں آپ حکم الہی میں مداخل کر رہے ہیں یہ خدا کا جو حکم تھا اس کے اگنس آپ جا رہا ہے کہ خدا نے ظلم کیا اس کے ساتھ ایک جملہ کہ جو ان عورتوں ڈھونڈ رہے ہوتے جن کے شور زنورید ہوں اور تھی ڈھونڈ رہی ہوتی یہ کیونکہ اس کا شور دباو ہے اگر اس نے ہالی بیٹی بھی ہاتھ رکھ دی رہا تو ہمارا آنوالا دباوی بھی دب کے رہے گا اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی امران بھی کیا پوچھنا چاہیں گے میرے یہ سوال ہے میری اکثر میری جو رائٹ آئی زینہ یہ پھڑکتی رہتی ہے رائٹ جی ہاں جی دل میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ اگر رائٹ پھڑکتی ہے اس کے بعد جو لیتا ہے وہ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پرابلم میرے ساتھ اکثر ہی رہتا ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا رہتا ہے اور دوسرا میرا یہ ایک اور بھی سوال چھوٹا سا ہے کہ اکثر جس کے ساتھ میں بلائی کرتا ہے نا ہم وہ ہی ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں امران بھی آدم علی کا کال سرے جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو جی ہاں وہ تو مجھے پچھا ہے نا لیکن میں اکثر ہی نا میری کوشش ہوتے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسی کسی بلائی کریں یا اپنے زمین میں کسی کے ساتھ پیش آئیں لیکن میرے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ میں نے چھائی بھی ہے نا مجھے اس کا سلح نہیں ملا میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں یہ بس میرا سوال ہے اور میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں چلے یہ تو آپ کیوں سے پتہ ہے دوسری بات یہ سلح اللہ نے دینا ہے اچھا امران بھئی دوسری بات ہی میں ویسے آپ کے یہ بھی کہوں گی کہ اپنا ذرا اپنی iron deficiency اسی بہت ساری اس کا بھی پتہ کر لیجے گا کہ وہ problem نہ ہو اپنا blood pressure جو ہے وہ بھی اس کو specifically ضروری یاد کریں میں ایک سے بڑی خوش ہوتی جب میری بائیں آنکھ پڑکتی بچوں میں نے سن لیا تھا بائیں آنکھ پڑکتی تو پیسے آتے ہیں جب پیسے نہیں آتے وہ مجھے بڑا غصہ چڑھتے ہیں یہ کہا جاتے ہیں جن کے ذاتوں کے بیچ پہ گیا ہے وہ بہت امیروں کے سی بہت ساری چیزیں ایک جمعہ امران میں نے بات کی نا پہلے سوا کے جواب پہ دیں گے حضرت دوسری کی طرف ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو بندے سے صلاح چاہتے ہیں اور اسلام کا تصور یہ کہ جب آپ نیکی کریں تو اللہ کی طرف اللہ اس کا صلاح دے گا آج جو خاندانوں میں نفرتیں آتی ہیں مثال کے طور پر میں بھلکل فیملی اس لے نن بھاوج کے ساتھ کرے یا بھاوج نن کے ساتھ کرے یا دیوانی جھٹانی کے ساتھ کرے میں نے زندگی پر اس کے لیے کہ اس عورت نے میری لکھا کیا تو وہاں میں میں اپنی بہنوں کو مشورت دوں گا بھائیوں کو بھی بھائی کے ساتھ یا دماد کے لیے رشتے آپ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں اور اس کا صلاح بھی اللہ سے جب بندوں سے صلاح کی توقع کریں گے تو آپ ہمیشہ بربادی کے طرف جائیں گے اور جو نیکی ہے اسلام میں جو صلاح کا کونسپٹ ہے وہ پھر آپ خود ختم کر دیں گے اور یہ چاہے امران بھائی چاہے آپ کی بیوی ہوں آپ کی بہن بھائی ہوں یہ سب پر یہ آتا ہے اگر آپ اس سے اچھائی ان کی بچے پر کریں تو وہی بات ہے کہ آپ صلاح کے لیے ان کی طرف موڑ کے نہ دیں گے آپ اپنی وائف کو دے رہیں تو لکمہ دے رہیں مثلا کے طور پر پانی بھی دے رہے تو یہ اس کا ثواب یہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے اور یہ سب سے بہترین صدقہ ہے آپ اس سے بدلا چاہیں گے تو جب بدلا چاہا تو پھر آپ نے ثواب کو مفکر کر دیا اچھا یہ جو آنکھ پھڑکنے کے والے سے بات کی جاتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں میری کبھی دائیں آنکھ پھڑکتی ہیں میری بائیں آنکھ پھڑکتی ہیں تو اس کا ذرا بتائیں گے آپ نے اس کا خود تدعو دے دی ہے کہ میں دیکھنا چاہیے کہ آیا جو باڈی فٹنس ہے وہاں کوئی پرابلم نہیں آرہی ہے آپ کا بلیڈ پیسر صحیح چال رہا ہے آپ کی شگر صحیح چال رہی ہے آپ کی نیت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہوتا ہے زیادہ تعلق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آنکھ پھڑکی پیسے زیادہ آ جائیں گے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے پیسے آنے والا ہے میرے بھی تو سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں جن کی انگلی ملائے تو جن کی سراغ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا پیسے رکھتا رہی ہے جن کی سراغ میلے بھی ہوتے ہیں بلکل تو ان کا پیسے رکھتا ہے یہ واقعی سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں تصورات پر ہم نے ایک چیز بنا رکھی ہیں ان کا حقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر یقین نہیں ہے یہ بہت ساری چیزیں اس لئے ہوتی ہیں کہ کہیں اگر دیکھیں جو رسول خدا حکم جاتے ہیں اس کو حمدیج سے کہتے ہیں بعض گفتوں کو ایسی ہوتی تھی جو بیان کری کیا کرتے تھے تو بیان ہوتی تھی ڈیسیپلین کے لیے تاکہ لوگ نظم و ضبط کے عادی ہو جائیں جیسے علامہ صاحب منع کیا گیا ہے کہ منگل کو ناخن نہیں کارتنے اگر آپ نے ناخن کارتنے تو یا تو شب جمعہ کارتے جائیں جمعہ کو کارتے جائیں پھر ایک اور چیزی بھی جمعہ کے حوالے سے میں سوال ایک آئے بھی تھا بھول گئی تھی کہ کپڑے جمعہ کو نہیں دھونے چاہیے اور ایسی کچھ اور چیزیں بھی تھی کیونکہ بریک آنے والی ہے تو میں پہلے بریک پہ چلی جاتے ہیں جب اس سے واپس آتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں جو منع کی جاتی ہیں صاحب کی باتیں نہیں کرنی گھر میں چوری ہو جائے گی ناخنگر کٹے ہو تو وہ گھر سے باہر پھینک کر آنے گھر میں رہیں گے چور آ جائیں گے بڑی باتیں ایسی بنی ہوئے ہیں چھوٹی سی بریک کی بات ملتے ہیں کہیں میں جائے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ہم لوگ جو ماننے لگ جاتے ہیں کہ کسی شخص کے ہمارے زندگی میں آنے سے ہمارے زندگی میں اگر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ہمارے جوب چلی جاتی ہے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی بیسی چیز تو وہ اللہ کی آزمائش بھی تو سکتی آپ ہم اگلے بندے کوئی منحوس اور کیوں سمجھیں کہ یہ نحوست لے کر آئے ہیں تو یہ نحوست کی کونسپٹ ہے ہم عمران بیس پر بات کر رہے تھے میں چاہتے ہیں ایسا نہیں کہ اسلام میں نحوست کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے برکت اور نحوست دونوں کونسپٹ اسلام میں موجود ہیں عرفات میں ایک وادی محصر ہے جہاں پہ کسی قوم کو عذاب نازل ہوا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہاں پہ عذاب نازل ہوا ہے تو آپ نے وہاں پہ فوراں ایک تو کہا کہ بدلی سے ہاں سے گزر جاؤ یہ بنید ہے کہ جو آٹا بھی گون لیا وہاں کے پانی سے اس آٹے کو بھی جانور کو کھلا دو استعمال نہ کرو اور عام حکومیں کسی بھی بستی میں اگر عذاب نہ دلو پوری دنیا میں کہیں بھی تو وہاں پہ جانا نہیں چاہیے اگر مجبوراں گزرنا پڑے تو سٹھ ڈھکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سواری گزار دیتے تھے یہ معلوم ہوتا ہے اس چیز کی نحوست کا کہ جہاں پہ کوئی عذاب ہوا ابلیس نے جہاں جہاں حضرت عبراہیم خلی اللہ کو بھیکایا ہے تو قربان جی کے موقع پر وہاں وہاں اس کے جمرات بنا دی گئے آر آج تک وہاں کنکر پڑتی ہیں وہ نحوست والی جگہ ہو گئی جہاں جہاں اللہ وارد نے کام کی حضرت عبراہیم خلی اللہ جس پتھر پر کھڑے ہوگئے بیت اللہ تعمیر کرتے تھے تو اس کو مقام عبراہیم بنا دیا گیا کہ ان کی مبارک برکستے وہاں پر وہ پتھر جو ہے نا وہ ایک قابل تعظیم بن گیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والی صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام جب بینائی کا معاملہ آیا مرحل آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ جا کے میرے والی صاحب کے چہرے پر ڈال دینا ان کی بینائی لوٹ کے آ جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مبارک لباس مبارک یا بال مبارک جو تھے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ جب مبارک کو پانی دبو کے وہ پانی بیمار کو ازواج مطہرات یا آپ کے صحابہ اکرام جن کے پاس کپڑے تو پلائے کرتے ہیں وہ شفایہ بجائے کرتا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ شخصیت کی یا جگہ کی ایک برکت اسی کے اگر ایک نحوست بھی ہوتی ہے جو گندے سراتوں ناپاک آدمی نجیس آدمی گناہگار آدمی جس محفیل میں آگا اس کی نحوست پڑتی ہے وہاں پر کوئی وہ ڈاکو ہے کوئی قاتل ہے کوئی شراب بھی ہے کوئی زانی کوئی بھی ہے کسی محفیل میں آگا تو اس کی وہاں پر نحوست پڑے گی ڈیفینیٹلی اسی طرح کہ کوئی ذکر اللہ والا آگا حافظ قرآن آگا تحجید گزار آگا تو اس کی محفیل میں برکتیں پڑیں گی تو وہی حساب ہے کہ ایسا کہ حدیث میں جاتا ہے کہ تین چیزوں میں برکت یا نحوست ہو سکتی تو وہ ہو سکتی اس طرح میں بھی ذکر کیا تھا عورت اور گھر گاڑی سواہم جی سواہم جی سواہم جی تو اس میں ہوتا یہی کہ بساوقات واقعتاً کوئی شخصیات بڑی برکت ہوتی ہیں کوئی جگہ آپ دیکھیں پان کا کوئی کھوکا لگایا لیتا ہے اس کے لئے اتنی برکت ہوتی کہ وہاں سے ملینیور بن جاتا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں اور کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ وہاں پہ وہ کروڑوں روپے لگا کے شروع کردہ کام اور وہ امران بھی میں تو بتائیں یہ جگہ کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ جگہ جو ہے یہ برکت والی جگہ ہے اور یہاں پہ کوئی جا کے کیا جائے دیکھیں اس کے کریٹیرے کوئی بھی نہیں سے جس سے پتا لگ سکے کہ یہاں پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے آپ کے ہاں تشریف آوری سے پہلے ہجرت سے پہلے ہوئے بلکل بنجر زمین تھی وہ مدینہ منورہ جو جھارجنگار ہوا کرتے تھے پھر جب آپ ہجرت فرمایا کہا تو بڑے زمانے تک وہاں پہ بخار بیماریاں رہیں تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے انہوں نے کہا رسول اللہ بڑے تکلیف میں اتنے پریشان دعا فرمایا تو آپ نے دعا فرمایا کہ اللہ یہاں کے بخار کو بیماریوں کو کالی مواد جوحفہ کس کی طرف کہا کہ وہاں منتقل فرما دے تو بقاعدہ دیکھا کہ کالی اجڑی شکل کی جنہیں وہ خاتون وہاں سے مدینہ منور سے نکل کے جاری ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کے نحوستیں بلائیں ساری بیماریاں وہ ساری منتقل ہو گئی یہاں سے تو جب نئے نئے حضرت کرے بہت بیمار رہنے لگے گئے صاحب اکرام تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں جس طرح میں کرتے ہیں قرطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم شریف رکھ دیا وہ جگہ ہمیں شکل بابرکت ہو گئی کہ اس جگہ پر جیسے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں کھڑی ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ویسال کے بعد حضرت جناب صدیق اکبر اس بہر آپ کو کورٹ کر دیا جہاں پر آپ کا سر مبارک لگتا تھا پیشانی لگتی تھی کہ غلطی سے بھی کسی کے ہاں پر قدم نہ پڑ جائیں صرف قدموں کی جگہ کھلی ہوئی آج بھی کہ اگر ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سجدہ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدمین شریفین ہوا کرتے تھے تو یہ چیزیں ہیں آپ کے قدمین شریفین کے وہاں نشان ہمیں بھی شکل بابرکت ہو گئے تو ہر شخصیت میں اللہ والی لوگ مجھے خوفہ میں جیسے بہت ساری سی جگہیں ہیں بہت سارے انبیاء کو لے کے تمام بھی اکرام صحابہ اکرام اہلے بیت اتھار ان کی چیزیں نزبت والی ہیں کربلوں کے نزبت کیوں حضرت سیدنا حسین السلام کے وہاں پہ تو پورا خاندان آیا خاندان آیا یہ سب چیزیں ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ بابرکت شخصیات کے کہیں آنے سے وہ چیزیں بابرکت ہو جاتی ہیں اور کسی گندے شخص کی وجہ سے آنے سے حکومت گردار یہ ساری چیزیں کوئی برا شخص آ جائے تو پوری حکومت میں نحسدیں پڑتی ہیں بابرکت شخص ہوگا حکم تو اس کے پورا اثرات سارے قوم کے اوپر پڑھیں گے ایک کل ویسے بات جیسے اگر قبرستان میں کوئی نیک انسان اس کو دفن کیا جائے تو کہتے ہیں اس کی آس پاس کی قبروں پہ بھی جو رحمت کی چادر ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے تو یہ جگہ ہمیں معلوم کہے چلے کہ نحسد ہے یا باعث برکت لیکن اس کو باعث برکت ہم خود بنا سکتے ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر قصہ سے کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم فرمائے یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں پر سورہ کحف کی تلاوت کی جائے وہاں جب جائیں اپنے کاروبار کی جگہ تو آیات القرصی باوازی بلند پڑھنا ہے اچھا اگر بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کاروبار میں تنگی آ رہی ہے تو وہاں ازان دے دیں تاکہ جو شہائطینی چیزیں وہ چلے جائیں اس سے یہ ہم باعث برکت بنا سکتے ہیں اچھا مجھے اس کو کاروبار کے باہر میں تو اس کو الیبریٹ کیجئے گا ساتھ میں مجھے بتائی گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے جب ان کی بچیاں ودا ہو رہی ہوتی ہیں گھر سے وہ اس وقت بھی آزان دیتے ہیں کچھ لوگ تو مطلب جب مسئیبت کا ٹائم ہو جیاد ہے کوویٹ کے ٹائم میں مسجد جو مجھے اپنے ہوش میں یاد ہے کہ میں نے کوویٹ کے ٹائم میں دیکھا کہ جب مسجدوں سے آزانی ہونا شروع ہوتی تھی تو ہم رونا شروع ہو جاتے تھے کہ اللہ میاں کی اگتم یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کے علاوہ جو آزان ساتے تھے تو دل میں خوف آتا تھا بچیوں کی رخصتی کی وجہ سے جو آزان دی جاتی ہے اور میں آپ رہاں سب سے میں جاؤں گی مجھے کوئی ایک لئے جواب دیجئے گا لوگ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھی آزان کیوں دی آپ نے یہ بچی کے رخصتی کی وجہ آزان کیوں دی ہم ایسے تھے ہم ایسے لوگ تھے دیگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آفت ہوتی ہے تو جب اجتماعی طور پر آزان دی جاتی ہے اس ذکر کی برکت سے وہ آفت دور ہو جائے اسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بچی کی رخصتی پر آزان دی گئی ہو ہاں وہاں اللہ سبحانہ وطالعہ کا ذکر ہوتا ہے قانم جی فرقان حمید کے سائے میں رکھا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو قانم جی فرقان حمید سائے میں رکھا جاتا ہے اس قرآن کی اخر تعلیم تو گھر بائز برکت ہو قانم جی فرقان حمید پڑھنا سواب ہے قانم جی فرقان حمید پر عمل کرنا اس سے بھی بڑا سواب ہے تو ہمیں ہی دونوں تعلیمات دینی چاہیے پروین صاحبہ کی کال ہے لہور سے اسلام علیکم جی مدیہ جی میں ایک بات پوچھنا جاتی ہوں یا آپ کسی سے پوچھ رہیں میں صرف اللہ تعالیٰ قرآن اور رسول پر یقین کرتی ہوں باقی کسی بات پر میرا یقینہ نہیں ہے لیکن ایسا ہوا کہ میں مطلب سوئی ہوئی تھی تو مجھے خواب نظر آیا کہ میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے تو میری امی میرے پاس آئی ہے اور رمضان شریف کا مہینہ تھا جمعہ کا دن تھا اور میں دس مدے کا ٹائم تھا میں لیتی ہوئی اور مجھے میرے پاس آگے جیسے اوڑ کے آئی ہیں میرے پاس بیٹھے ہیں اور ایک ہاتھ یوں پھلایا ہے اور وہ مٹھی بند کر کے اور اسی طرح اوڑ کے چلی گئی اور میری آنکھ کھلی دن کا ٹائم دس بجے گا روزے سے میں تھی تو جب میں پریشان تھی تو میرا خیال میرے بھائی کی طرف گیا کہ میرے بھائیوں نہ کچھ ہو جائے تو میں بھائی کے پاس تھی تو میں نے پھر جھٹک دیا کہ ایسا نہیں ہوتا تو میرے بھائی کی اگلے جمیٹ ہے تو یہ کیا ہے میں نے سنا ہے کہ مہدہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تو میرا تو کیسہ بھی نہیں ہے تو میرے ساتھ کیوں گا ہے یہ واقعی ہم نے بھی سنا ہے کہ خواب میں آپ کو کوئی دنیا سے چلے جانے والا آئے اگر آپ کو کوئی چیز دے دے تو کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی چیز لے جائے تو میں نے سنا ہے وہ برا ہوتا ہے علامہ صاحب وہ جیسے اپنی خواب کی بارے بیان کری در پیز اس کی طرح رہنمائی کی جائیں یہ عرف عام میں مشہور ہے یہ بات اس طرح سے ہوتا ہے اور جیسے کہ ڈراغ صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں خدا کیسے دیسائیڈڈ ہوتی ہیں موت نے اپنے وقت پر ہی آنا ہوتا ہے ان کے بھائے نے جب جانا تو تب ہی جانا تھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواب ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں آنکھیں نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے یعنی متنبع کر دیا جاتا ہے یعنی متنبع کر دیا جاتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہونے والی ہے البتہ خواب کا اوقات کی بات ہوتا ہمیں نگا رہے ہیں کہ کس وقت خواب ہے اللہ سبح کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ فقط ایک علامت ہوتی ہے اس علامت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں پر سبس کی جائے کہ بلیو بھی کر لیا جائیں تو اس کا اعتقادہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس فوری طور پر صدقات نکالے اپنے اپنے صدقات نکالے اور خیر عبت کر کے یہ خدا کی بارے میں دعویٰ کریں تاکہ اگر کوئی ایسی ناگہانی کچھ چیز ہونے والی ہے تو آتاکہ اس سے انسان محفوظ رہ سکے صحیح ٹھیک عمران پی آپ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں وہ کیونکہ وہ کہیے کہ آئیں مجھے کہتی مجھے خیال آیا ہے کیا ایسا تو نہیں کیا کہ ہم خود بھی جو تابیر سوچ لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ کو خواب کچھ بھی اچھا ہے برا ہے تو آپ جس کو بھی خواب سنائیں تو اس بندے کو خواب سنائیں جو آپ سے محبت کرتا ہے جو آپ کو اچھی تابیر دے کیونکہ آپ اس تابیر کے تابے ہو جاتے ہیں آہ تو دیکھیں اصل میں ہوتا ہے یہ خواتین خوابے میں بہت زیادہ فوکس رکھتی ہیں مرد بھی رکھتے ہیں لیکن خواباتین زیادہ رکھتی ہیں ویسے تو ظاہرہ آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے بندہ سو رہا تو خواب بہت نظر آتے ہیں تو اس لئے ہر خواب کے ایک تو ذکر نہیں کرنا چاہیے جب تک ذکر نہیں کریں گے تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر خود اپنے طور پر ریالائز کر لینا ہے میرے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے اس کا کچھ نہ ہو جائے اللہ کا شکر ہوا بھی کچھ نہیں تو اس طرح ان کی بھائی کی دیتھ ہوگی ان کی بھائی کی کچھ اگلے جو میں دیتھ ہوگی بھائی کی وہ نہیں سن سکا میں لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حجیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان میرے بندوں کو خواب میں آکے بہت ساری چیزیں درات و خوف درات کرتا ہے خاص طور پر اولاد کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نظر آتا ہے ماں کو بچے کا انتقال ہو گیا دوب گیا پانی میں دوب رہا ہے مر رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا پتہ نہیں کیا کہ اس طرح کی چیزیں تقدیر میں جو لکھا ہوگا لیکن تقدیر بھی ٹل جاتی ہے دعاوں سے فقات کے دعاوں سے ٹل جاتی ہے تو اللہ سے فوراں دٹھ کے زیادہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنے اللہ ایسا کو حسانیہ اور حصہ پیشنہ ہے اچھا ماں ساری ایک بہن بھی موت ہوتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام افرا ہے اور میں جس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتی ہوں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ میری ساز جو ہیں ان کی عمر پچاس کے قریب ہے اور گھر میں ہم دو بہوں ہیں بس میری ساز کو اگر کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے یا گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ ان پر علم کر دیا ہے صفلی علم کر دیا ہے یا کچھ کرا دیا ہے ان پر اور وہ باتوں باتوں میں تنزیہ مطلب میری طرف دیکھ کے ایسے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ شک لگ رہا ہو کہ زیادہ تر کہ ان پر کچھ کروانے والی میں ہی ہوں لے کر آئی تھی وہ نہیں میری پسند کی شادی ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے نا پسند کرتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے کچھ بھی ایسی چیز ہو تو لگتا ہے جی جی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے ہم ان کو کہیں کہ جس کا نیشن میں ہوسپیٹل جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے مجھے کسی عالم کے پاس لے کے جاؤ پہلے مجھے کسی پیر بابا کے پاس لے کے جاؤ پھر مجھے ہوسپیٹل لے کے جانا اگر بے ہوشی کے حالہ طور ان کو لے کے بھی جایا جائے ہوسپیٹل تو وہ وہاں پہ چیخ و بغار شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کروایا ہے اور میری طرف اکثر نگاہ دیکھ کے یہ کہتی ہیں کہ لوگوں سے بولو کہ یہاں سے چلے جائیں وہ مجھے مارنا چاہتی ہیں اور اس طرح کی جملے وہ ادا کرتی ہیں تو آپ کی ہسپن قسم میں کیا پاٹ ہوتا آپ کی ہسپن آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس وقت معاملہ ایسا ہوتا ہے ان کے والدہ کی طبعہ تیتنی خراب ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ کوئی بات نہیں کر پاتے یا وہ بھی اس بات پہ یقین کرتے ہیں نہیں نہیں وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں مگر وہ اپنی والدہ کے سامنے ان کو کسی بھی حوالے سے کچھ کہنے سکتے جو کہ دہائیت سے باتیں کہنا منا ہے تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ جس سے ان کے دل میں محبت ہو جائے اور ہمارے گھر میں سکون برقرار رہے ہیں گھر کا سکون بس خراب نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان کے گھر کی ایک کہانی نہیں ہے بہت ساری ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں زیادہ تر جو ساس ہوتی ہیں وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بہو جو ہے وہ ان کی دشمن ہے یا بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو دشمن ہی سمجھ رہی ہے یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے اچھا اب اگر ہم اسلام کو تھوڑا سا دیکھنا تو وہاں پر آپ ایک واضح جو چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے درمیان یہ جو چیز آئی ہے کہ ہم اکھٹا جو رہتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں خراب ہونا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی کو لے کر آئے کوشش کریں کہ اس کا کچن سپرٹ ہو جو بھی خواتین ہے ایک ہی گھر میں رہیں لیکن ایسا حصہ ہو وہ جو بہو کا الگ وہ اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکے اسی طرح سے بہو جو ہے وہ ساس کی چیزوں میں انٹرفیر نہ کرے بہت سارے خواتین کرتی ہیں اب ان کے معاملے میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ ساسیں سپیشلی نظر بھی رکھ رہے ہوتے جب بیٹا آیا ہے بیٹا بھی کچھ چھپا کے اپنی بیوی کے لیے لیکھ رہا تھے تو وہ ایسا مہاری نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حادیث میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ شوہر اگر محبت سے نوالہ بھی اگر زوجہ کے موں میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی صدقہ لکھا جاتا ہے نیکی شمار کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب ان کے کیس کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اب یہ معاملہ بڑا گھمبیر سا ہے لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو تو آپ کسی سے بھی محبت سے ملتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بندہ قائل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں جس ایج میں وہ ہیں وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ بچپنے کی جانے با جاتا ہے جیسے بچے زدی ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر بیمار بھی ہیں تو وہ زد کی طرف آئی ہوئی ہیں اب اگر کوشش کریں کہ جیسے ان کی اپنی والدہ ہیں وہ بھی بعض وقت کہہ جاتی ہیں تو ہم یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ جھگڑا کریں فساد کریں اس کے لئے سب سے آسان طریقہ کسی سے محبت اگر کسی کے قلب میں ڈالنی ہے تو سب سے زیادہ اور پر اثر جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ یا وہ دو دو تصور کر کے پڑھا جائے اور سو مرتب پڑھا جائے ہر نماز کے بعد پڑھا جائے اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا مانگتے ہوئے اس انداز سے مانگ جائے اللہ تعالیٰ میں اس معاملے میں پریشان ہو گئی ہوں آپ ہی ہیں آپ دیکھیں انبیاء جب بھی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کتنے خوبصورت لفظ ہیں رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ اللہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں آپ ہی ہیں جو مدد کرنے والے ہیں آپ حضرت یونوس علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں کتنے قریب سے پیار سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو مہربانی ہیں آپ واحد ہیں میں ہو سکتا ہوں کہ میں نہیں غلطی کر دی ہو لیکن آپ ہی ہیں جو مہربانی کرنے والے ہیں تو اس طرح سے جب بھی کسی بھی معاملے میں تصویحات بھی پڑھیں اس وقت بھی اور جب کچھ پڑھیں اس وقت صرف آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبطانہ اچھا مور تصویحات کے والے سے بھی جاننا چاہیں گے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے ساجدہ کولر اسلام علیکم جی ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ساجدہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میری بچی ہے سا آٹھ سان کی ہے وہ ناکھن بہت زیادہ کھاتی ہے اچھا ناکھن بہت زیادہ کھاتی ہے ٹھیک ہے تو بس آپ کو بس یہ پریشانی ہے ساجدہ جی اچھا بھئی دیکھیں میں آپ سے لوگوں سے ناراض ہو جائیں کیا کوئی ناراض بھی نہیں ہو سکتی لیکن میں اتنی دفعہ کہتی ہی جب کال کیا کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز جائے وہ بند کر لیا کریں پلیز چیک کروائے گا آپ کی بچی کو ڈیفیشنسی نہ ہو آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی ان کو لے کے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی وہ بات ہے کہ کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھیں جتنے بھی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں میرے گھائیوالوں کی طرح یہ لیکن بات کا برا نہ مانیے گا کچھ چیز ایسے ہوتی جو کہ میڈیکل کیس ہوتے ہیں ہمیں اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے بچے کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے بچے کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے بچے کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں ہم ہر میڈیکل ریزن کو بھی اگر ہم اس میں شمار کرنا شروع کریں تو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے اور دیکھیں ہماری کوشش بھی یہ کہ ہم آپ کو نکال سکیں کیونکہ جو چیز ہم میڈیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہی ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے اچھا کوئی تصفیح ایسی بتا دے کہ بہت سارے لوگ جو میں دیکھنے ہیں جو ہماری بہنیاں پر موجود ہیں ان کے گھروں میں آگر کہیں نہ کہ امن متاثر ہو رہا ہے کسی ایسی بات پر کہ کسی لوگ رہا ہے کہ کوئی میرے پر جادو کرا رہا ہے اور بہت سارے لوگ کرا بھی رہے ہوتے ہیں زیادہ طرح ہم نے دیکھا کہ جو جادو کرانے والے ہوتے ہیں کسی اور پر وہ جیٹھانی ہوتی ہیں ناند ہوتی ہیں بہن ہوتی ہیں ساستی ویسے ہوتی ہیں کیا دعا پڑ سکتے یہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن ان کے کیس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شک والا جو معاملہ آ رہا ہے اور اگر یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں میں کیونکہ دیکھتا ہوں خواتین ہمارے پاس آتی ہیں خانکہ میں آتی ہیں اگر وہ غلافِ کعبہ پکڑ کے بھی قسم کھا ہے نا خانہ کعبہ میں حتیم کے اندر ہوں تو سامنے اللہ پھر بھی یقین نہیں کرتا یہ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میں سامنے لوگوں نے قرآن اٹھائیں کہ جی میں نے اپنی سانس پر نہیں کرایا اور پھر سانس نے مرے سامنے بولا کہ مفتی صاحب یہ جھڑ بول لی اسی نے کرایا کیونکہ میں فالہ سے پوچھا میں نے قرآن کی آیت پڑھی غیب قرم صفہ اللہ کے پاس کسی شوائے پھر دعا بتا دیں اب یہاں پہ یہ کرنا ہے دو چیزیں ایک تو جب رات میں سویں سونے سے پہلے اکیس مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ کے تصور میں ان پر دم کرتی رہے اکیس مرتبہ سورة الاخلاص وہ بہت زیادہ بدغمانی بڑھ چکی ہے تو جمعرات اور پیر کے دن ایک ہزار مرتبہ سورة الاخلاص پڑھیں اچھا اب کرنا یہ ہے کہ آپ رات کے کھانا کھا رہی ہوں یا کھانے اس کا وقت ہو اللہم یا لطیفو یا ودودو پھر والی صاحب رحمت و بار بار اشارہ فرمایا کرتی تھی کہ جب کوئی نفرتیں ہو رہی ہوں میابیوی میں آ رہی ہوں ساس نندوں میں بھاوج میں گھر کے معاملات میں تو ایک سو اننچاس مرتبہ پڑھیں تصور ہی کریں کہ سامنے جو آپ سے نفرت کر رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور آپ اس کے کھانے پر تصور میں دم کر رہے ہیں تو اسی یہ ہوگا جو نفرت ہے انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور اس طرح کی جو لوگ نفرت ہیں جو بہت کلوس رشتے ہوتے ہیں جہاں کہتے ہیں اس نے جادو کرا دیا ان کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگا میں ہدایت کی دعا کرتے رہے ہیں خاص طور پر تحجد میں یا آپ نمازشہ بھی سے کہتے ہیں آپ اس میں اٹھیں ایک تالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا کیجئے کہ پروردیکار ان کے دل میں جو نفرت ہے اس کو محبت میں تبدیل فرما اور ہدایتہ فرما جب ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ یہ ڈاؤٹ شک ہے وہ دور ہو جائے گا جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ظاہر میں بھی وہیں کہوں گا تعدل کا فرق سکتا ہے تعدل کا فرق سکتا ہے اسٹرائی کے معاملات ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ جوان ہیں ان کے ساتھ ضعیفی میں ہیں اپنی لائن اور لائنٹ کو صحیح رکھیں یہ بس ٹھیک ہے نا ان سے ریزسٹ نہ ہوں ملجھے نہیں ان سے ایک وقت ایسا آتا ہے خود بخود خود بخود آتا ہے کہ فتتاً وہ تیس تبتیل ہو جاتی ہاں دعا ان کا حق ہے دعا بالکل ہر نواز میں کریں خدا کی بارگاہ میں التجا کریں کہ خدا ان کے دل کو میری لئے موم کر دے اور ان کے ذہن سے خطکات دنکال دے اور لیکن کبھی بھی اس جن میں نہیں آنا چاہیے کہ اچھا انہوں نے ایسا کیا میں ایسا کروں گی تو وہ پھر مزد مازماز ہوتے اپنے اماملات اپنے اخلاق اپنی کردار کو اپنے اخلاق کو جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ٹھیک ہے نا اخلاق کے طور پر شارنگین میں کہہ رہا ہوں اخلاق کے طور پر جو ذمہ داریاں ان کی ہیں اخلاق کی ذمہ داریاں پوری کرتی رہیں اپنی اور چھوڑ دیں خدا کی ذات کے اوپر اور جو ہے تذبیات ہیں جیسے انہوں نے بتایا ہے آزکار بتائیں امیران بھائی بتائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جو دعا ہیں خدا کی بارے میں دعا کریں اس کے لئے انشاءاللہ خود بخود اللہ تعالیٰ راقب کر دیتا ہے دلکہ انشاءاللہ امیران بھائی جی سور اللہ نشرح لگ صدرک اس کے اور بہت سارے فوایت پہلے ہی بتا چکا ہوں تو یہ ان کے سینے میں جو آپ کے لئے گھٹن ہے ایک بندی شہ کہ جی وہ آپ نے دل کے اندر رکھا کہ یہی کرا رہی ہے تو اس نیت سے پڑھیں جتنے بھی ہو سکتا آپ سے جس فقط بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کا سینہ کھول دیں اور ان کے دل میں یہ بات میری طرف سے ڈال دیں کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں اور زبردستی ان پر مسلط بھی نہ ہوں کیونکہ جہاں دیکھیں چھڑ ہو جاتی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں جتنا وہ شخص جس سے چھڑ ہو رہی ہو آپ جائیں گے تو اور ان کو زیادہ تکلیف ہوگی تو اپنا آپ کو آوائٹ رکھیں اسے نہ زیادہ گھسیں نہ زیادہ آوائٹ کریں جہاں ضرورت آپ کی وہاں ضرور جائیں جہاں ضرورت نہ وہاں کنارہ کشی رکھیں ان کے سامنے نہ جائیں بس اپنے دعائیں پڑھ کے ایسی یہ تین آیتیں ہم پڑھیں سات مرتبہ اکیس مرتبہ گیارہ مرتبہ جتنا بھی ہو اور تصور کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ معاملہ تنیرے لی آسان ہو جائیں یہاں چھوڑی سی بات دکھتا ہوں صاحب عبراہیم خلال اللہ جب ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھنا تشریف لائے تھے پہلی جو وائف تھے ان سے چھوڑی سی باتشیت کی اپنی بہو سے تو انہوں نے شکوے شکایت کیے کہ اسماعیل تم مجھ پر توجہ دونے تیر اس میں تنگی ہے اس طرح کی چیزیں بہت ساری باتیں کہیں تو انہوں نے میسیج دیا ان کو اپنی بہو کو کہا کہ جب اسماعیل گھر پایا تو ان کو بلندہ اپنی گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں اچھا یہ کہہ حضرت عبراہیم واپس تشریف لے کر تو حضرت اسماعیل جب شام گیا تو بتایا کہ اس طرح کوئی آئے تھا آپ کے والد اور ملاقات کر کے کہا چوکھٹ تبدیل کر لو تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی اپنی بیوی کو اور پھر کچھ وقت کے بعد دوسری شادی کر لیں پھر جب حضرت عبراہیم خیل اللہ دوبارہ پھر کافی وقت کے بعد تشریف لائے تو پھر دوسری بہت سے ملاقات ہوئی ان سے خیر خیریت کی بات پوچھی تو انہوں نے بڑی تعریف کی اسماعیل بڑے عابدیں ظاہری دیں اللہ والے نیک ہیں اور ہر اللہ سے خوشی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل جب آیا شام کو تو انہوں نے کہا کہ میں گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں مہینہ صاحب صاحب واقعی کو تفسیر سن دیں مجھے بریک آگئی ہے چھوٹی سی بریک کی بات ملتے ہیں کئی میں جائے گا واقعی کو کنٹیریوں کریں گے بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں کیس ٹیڈی تمہارے ساتھ موجود ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے عمران بھی ہمیں قصہ سنا رہے تھے میں چاہوں گی تھوڑا سس کو کیونکہ جن لوگوں نے بھی میرے جوائن کیے تا ان کو پورا کسی بیویاں جو نکاہ میں آتی ہیں ان کے آنے سے کسی کے ہونے سے ہماری زندگی کے فرق پڑتا ہے تو دینداری میٹر کرتی حضرت ابراہیم خلی اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ جب وہ آیا اور پہلی بہت سے ملاقات اس سے پوچھا تو اس نے شکریہ شکایت کی بہت برا بھلا کہا کہ ابھی میرے شوہر اسماعیل جائیں اس طرح ہیں تنگی ہیں گھر میں فاق ہیں رس نہیں نہیں فنا فنا تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا آیا تو اس کو بول دینا کہ چوکھٹ تبدیل کر لے تو حضرت اسماعیل جب آیا سمجھ گئے انڈکیشن کے وہ انہوں نے یہ کہا کہ بیوی تبدیل کر لے بیوی ہے رکھنے قابل نہیں ہیں پھر کچھ وقت کے بعد جب آیا تو انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی دوسری بہت سے بات کی اس نے بڑا شکر کا اور بڑا اظہار کیا محبت کا بڑی اللہ کی رضا کیا محبت کا تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل کو کہنا چوکھٹ برقرار رکھے تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ بیوی کو رکھنا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کپلنگ ہوتی ہے ہمارے جو جوڑے بنتے ہیں تو اس کے اندر بھی دین داری کے حوالے سے خاص طور پر جس میں ناشکری ہو یا اس طرح کی چیزوں اللہ سے دوری کی بات ہیں تو اس سے ہمارے رشتوں میں منفی اثرات پڑتے ہیں اچھا یہاں پر پھر یہ نہ سمجھ لیں جو دیکھنے والے ہیں اپنا پوائنٹ دے لیں کہ ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے بیوی بھاک پر ہونے ماں باپ نے کہہ دیئے طلاق دینی ہے تو نہیں ایسے نہیں علماء اکرام نے سخت منع فرمایا کہ اگر بیوی بے قصور ہے اور اس میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں جس طرح بھی بہن اماری آئیتی اس نے قصصہ سنایا ہے ساس ناراض ہیں تو اگر وہ اکثر ساسے کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دو ورنہ ہم سے نہ ملو تو اس طلاق دینا بلکل ناجائز ہے اور چونکہ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا رشتہ جو سب سے پہلے عزل میں بنا تھا ہم ہم بار بار کہتے ہیں میاں بیوی کا بناتا تو اس لئے انشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور بیوی کی زندگی سے بڑا انسان مرد کی زندگی پر رسل روضی میں بڑا اثر پڑتا ہے بیٹی کی ہونے سے اثر پڑتا ہے رسل روضی کا میرے نام سہار ہے تو یہ جس موضوع پہ تو ہم پرستی پہ ہوئے کہ اصل میں جو کچھ واقعات میری زندگی میں چند آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ بہن بھائی ہم لوگ سب گھر میں آئے ہوئے تھے جو میری امی نے مجھے جو چیزیں بتائی ہیں روٹیاں جیسے بہنیں ہوتی ہیں کہ ملکے بنا لو چلو تم لوگ ملکے کام کر لو یہ ہے کہ ہم دونوں ملکے کام کر رہے تھے تو میری بہن روٹیاں پلٹنے لگی تو میری امی نے پیچھے سے آواز لگا یہ امی نے بولا نہیں نہیں گوڑیا ایسا نہیں کرنا کیونکہ روٹیاں مت پلٹنا میلا امی کیا ہوا کہنے لگے نہیں بیٹیا دل پلٹ جاتے ہیں اور ایسا ہوا نائب تفاقیاں ہوئیں پریشانیاں ہوئیں تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں خرابیاں پیدا ہوئیں تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے میرے ساتھ تو ایسا ہے اور اپنے ان چیزوں سے بہت پریشان آگئی اور ایک ایسی ہی اسی طرح کا ہوا کہ جیسے نیلے رنگ کا تھا کہ میرے بھائی کیا نا اولادوی ماشاءاللہ مجھے ہسپٹل جانا تھا دیکھنے تو میرا لباس لٹکا ہوا تھا میں نے امی سے بولا میں کپڑے یہ پہن کر فٹا فٹ جاری تو امی نے بولا نہیں بیٹا یہ بلو رنگ نہیں پہننا نیلا کچھ نہیں ہوتا واقعی ایسا ہوا ہے میں تھوڑا آگے گئی ہوں رستے میں میرا ابایا آیا ہے بائیک میں اور میری بہت بری چھوٹ لگی دو دن بعد جب میں تھوڑی سیٹ ہوئی گھر آئی میں اور میرے شوہر تھے پھر ہم لوگوں نے بات کی تو اسی موضوع پر بات ہوئی تو میری امی نے فوراں بولا اللہ بخشے کہنے لگی گڑیا دیکھا تم پہن کے گئی تھی دل میں بہم آیا نا منع کر رہا تھا میں نے تمہیں اس طرح تو یہ چیزیں جو ہیں نا بہت ساری چیزیں میرے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ میرا دل گھپرانا شروع ہو جاتا ہے یہ انڈیکیشنز پہلے سے آ جاتی ہیں یہاں خدا نہ خاصتہ کچھ ہونے والا ہے یہ چیز تو مدلہ میرے گھر میں میرے شوہر بچے وہ بھی اس چیز سے پریشان ہوئے ہیں کہ نہیں فضول سوچتے ہیں اب کیسا نہیں ہے آیا ہوا ہے اسی طرح کا میرے ساتھ ایک طرح ایسا ہوا میری بچی اسکول جا رہی تھی نورملی کہتے ہیں نا کہ بلی راستہ کار جائے گی اب وردہ میری بچی بول رہی ہے کہ یہ ماما میں نے اپنی سہیلی سے بولا کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ نا پیچھے سے چلے اس نے بولا نہیں نہیں ایسے چلو کچھ نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا وہ بلی راستہ کار کے گئی گھر آئیے وہ جو بیمار ہوئی ہے وہ بچی میری اسپطال پہنچ گئی تھی اس طریقے سے حالت ہوئی اس کی خراب اور بار بار بول رہی تھی میں نے دیکھو وردہ امی بھی بولتی تھی کہ بلی اس طرح اگر راستہ کار جائے تو ایسا ہوتا ہے اب آیا کہ پتہ نہیں اس وقت میں کتنی صداقت ہے لیکن میرا اپنا تجربہ جو میری زندگی میں پیش نظر یہ معاملات ہوئے ہیں میں وہ چیز آپ سے شیئر کریں ہوں کہ یہ چیز ہے میرے ساتھ تو تقریباً ایسا ہے جو مجھے جب آپ یقین کر لیں اور ہم نے کیونکہ آپ سے پہلے وہ کالی بلی کے والے سواب بھی کیونکہ آپ یقین کر لیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ لیکن جب آپ یقین کر لیں تو ہو جاتی ہے اچھا آپ کچھ کہنا جا رہی ہے نہیں مطلب بڑے بڑے بھی اس طرح بولتی تھی جیسے میری امی وہ چیز بولتی تھی یہ چیز میرے اندر آئی ہے مطلب غوریا انگیر جیسے آپ کی امی یقین کر لائتی اچھا اچھا یہ روٹی پلٹی گانتے میں جو بندہ روٹی بن روٹی بنا رہا جس کی روٹی ڈالی ہو تو ان سے کہتے ہیں وہی پلٹے کوئی اور НА پلٹے وہ کہتے ہیں imagという حال دل ماکو قلٹے یہ آپ نے بیڑے سونے یہ پکارہ جو بھلٹے کا جواب لیں گی ایک کالگبی معصد موجود ہے اسلام علیکم جی جی نوید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے میں میرے پوچھنا چاہوں گا کہ میری شادی کو جنرمان آتھار ہو گئی ہے نا جی جو تو ہماری زندی بڑی اچھی جا رہی ہے بہت اچھی جا رہی ہے ہمارے بچے درمیں تین سے چار بھی نہیں ہو جاتے ہیں بچے اسپیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آواز آریہ آپ کو جی 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 آپпی کہیں کہ پریگننسی میں بچے اسپیر ہو جاتا ہے یا ب بی بی پیدا ہو کے اسپیر ہو جاتے ہیں نی گرBack tut وی پریگننسی میں چاہہہہہہہہہہ Asiansپوچھcu اس کے پاس دوکر کے پاس پیشتو کیا ملی whathoû وہی غیر کے پاس مجھے دوکٹر کبھا کے لئے دوکٹر کبھا کے لئے لیکن اوہ در اوگر کوئی بولتا ہے اپران ہے جو اسلام پر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جہاں ہوتا چلے گے دعا مانگنے کے لئے لیکن کوئی بس چلنے چلنے ٹھیک ہے ناوہید بھائی جو میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ لائن میں تھوڑی بہت دسٹورشن تھی اور آپ کی آواز کٹ کٹ کے آل تھی پریشان ہے وہ ان کی سات سال شادی ہو گئے میں بیگم جب پنصیف کرتے ہیں اللہ کے شکر ہے دونوں میں کوئی مسئلہ مسائل ہے لیکن ان کا جو حمل ہے وہ زیادہ مہینے برقرار نہیں رہ پاتا تو وہ اس فرح سے پریشان ہے تو کوئی ایسی دعا کچھ اسے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آسان سا ایک وظیفہ ہے یا خالقوں یا بدیوں یہ آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے خاتون بھی پڑھیں اور شوہر بھی پڑھیں ڈیلی ویسز پر پڑھیں اللہ سے دعا کریں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں نہیں ستر مرتبہ پڑھنا ہے سیونٹی ٹائمز ایک دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیجئے چاہے وہ اثر کا ہو کسی بھی ایک نماز میں آپ وقت مقرر کر لیجئے اچھا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عجب بھی دیتے ہیں اور اس کا بدلہ ضرور آپ کو دنیا میں بیتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے یہ وقت انتہائی مشکل ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹراما میں بھی ہوتے ہیں تو دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ جتنا اپنی بیگم کو خوش رکھ سکتے ہیں اور احتیاد بڑھتے ہیں کیا ان کے ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کر رہی ہیں اس چیز پر عمل کیا جائے ان کے کیس کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک سوال ہے میرا کیا آپ کی بیٹی کبھی بیمار نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ زندگی میں ایسی ہی بیمار ہوئی ہے جو بہت زبردز جیسے کہتا ہے اچھا ایک اور سوال ہے میرا جس وقت اب آیا آپ کا اس میں آیا بائیک میں تو کیا اس پر چین کور لگا ہوا تھا نہیں لگا ہوا ہوگا اسی لئے ہوا آیا بہت ساری چیزیں ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فلان کی وجہ سے ہو گیا اور پھر اگر دل پلٹنے کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو وہ روٹیاں پلٹنے یا الٹنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم سے بھی بہت سارے لوگ نفرت کر جاتے ہیں بہت سارے بہنبالیوں میں نفرتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے روٹی کے پلٹنے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے یہاں پر میں اب ان کی ذمہ داری کیا ہے چونکہ ان کی والدہ کے ذریعے سے ان کے اندر یہ چیز آئی ہے اب بچی میں بھی منتقل ہو رہی ہے کیونکہ وہ بچی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے اب حکم نید اس سے کہا کہ نہیں اس راستے سے نہیں جانا ہے ہم نے دوسرے راستے سے اس چیز کو ختم کرنا ہے آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس پر سخت ممانوات ہے یہ ہم بہت ہلکا لیتے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچ شگو نہیں لے رہے ہیں تو نہیں حکم یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے بچ شگو نہیں کی یہ شرپ کیا ہے خدا کے ساتھ کیونکہ آپ اسے معصر حقیقی سمجھ رہے ہیں نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلی جو ہے نا یہی ہے یہ پاورفل ہے یہ اتنی پاورفل ہے کہ ہماری چیزیں چینج کریں ہاں تو یہ شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانوات کی ہے اس چیز کی اور جو شرک کرتا ہے چاہے انجانے میں کرے جان کر کرے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیزوں کے زیر اثر آتا ہے اس کے لئے معافی بھی ضروری ہے ان کے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں اس کا کفارہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہمیں یہی بتایا ہے اس کا کفارہ توقل ہوگا اب آپ کہیں کہ توقل تو ہوئی نہیں رہا ہم کتنا ہی کوشش کر لیں وہ بلی جب گزر جاتی ہے تب ہی ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں سو مرتبہ یہ بات آئے نا کہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے تو ہر بار آپ یہ کہیں گے نہیں میرے خدا کی وجہ سے یہ ہوگا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کے اشاروں کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ چیز آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے یہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ بلی سے متاثر ہوتے ہیں کتوں کی آواز سے کبوں کی آواز سے کہ مہمان آئیں گے نہیں آئیں گے بیلن گر جائے گا تو مہمان آ جائیں گے اس طرح کہ جتنے لوگ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں پھر وہ اس کی نوست میں آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جب خدا کے ساتھ ایک طرح سے شرک کریں شرک کی ایک قسم کو اپنا رہے ہیں تو اس کے وبال تو آئے گا نا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سرعہ آراف میں اس کا ذکر ہے انہوں وہ جب بھی کوئی اچھی چیز پاتے تھے کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے جو اچھی چیز پائے یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے کوئی بری چیز یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اچھائی ہوگی آپ کے اچھے اعمال رب کی رحمت اور اگر بلائی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے نظرِ بد ہو سکتی ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو جن چیزوں کا خاص تعلق دین کے ساتھ ہے مثال کے طور پر نظرِ بد نظرِ بد کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اخیر ایام میں فتنے کے دور میں زیادہ تر اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گا اور آپ کھول کھول کے اور کیونکہ ٹائم بھی ایسا ہے سوشل میڈیا کا ہر چیز آپ نے دکھانی ہوتی پھر وہاں نظر لگانے کے لئے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ نویر بھائی کی جو کول ہمارے ساتھ ہی ذرا ان کے بارے میں ان کی بیگم کیلئے پلیس کو دعا کے وظیفہ بتا دیشیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح کے جو جوڑے دیکھ رہے ہیں وہ اثر اور مغرب کے درمیان یا مصورو یا باریو یا مصورو یا باریو آپ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اس کے علاوہ پورے دن میں چلتے اٹھتے بیٹھتے مرد اور عورت دونوں یعنی میہ اور بیوی دونوں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کی تقرار کرتے رہیں اگر ایسا گمان بھی ہوتا ہے اس طرح لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پہ چادو کرا دیا یا آپ پہ نظربت کے معاملات ہیں تو ہم نے بارہ بار اس پرار میں عرض کیا کہ آپ صبح و شام اک تالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد خصوصی طور پر وہ عورتیں جو حاملہ ان کے حمل ضائع ہو جاتے ہوں وہ اک تالیس مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اپنے پیٹ کی طرف دم کر دیں تو انشاءاللہ جو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں وہ جو بابا ضائع ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس طرح بہن نے بات کی تھی کہ بلی آ جاتی ہے ابھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی کٹ کی گئی اور بلی ہی ٹرک کی نشہ آکے مر گئی تو اب بندہ منہوس ہوا کہ اس کے لئے سے بلی کی جان چلی گئی یہ چانسز اس کے زیادہ ہیں اب یہ کیا بات ہوئی کہ جس کتے نے کٹا وہ ہی پاگل ہو گیا وہ مر گیا اب عجیب بات ہے آپ یہ دیکھیں آپ قانو حدیث کے قریب آئیں یہ بات میں کہاں ٹھیک ہے کہ توقل اور یقین پر آئیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی قدر کاملہ کی طرف ہے یقین مضبوط کرنے کے لئے قانو مجید اور قانو حمید کو سمجھ کر پڑھیں سورہ یاسین جو ہم بار بار کہتے ہیں اگر سورہ یاسین کو پڑھیں گے آپ سورہ ملک کو پڑھیں گے ایک آیت پر اس کے بعد کیونکہ ٹائم ختم ہے اولم یرو الہتری فوقم صافاتم و یقبدنا ہم سورہ ملک روزہ نہ پڑھتے ہیں یہ ایک آیت ہے کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہوائے بسیط میں اپنے پروں کھول دیتا کون ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتا اللہ والرحمان جب رحمان پرندوں گرنے نہیں دیتا تم تو حضور کی امت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تو یقین کامل کرو گے اشف المخلوقات تم یقین کامل کرو گے کبھی نہیں گرو گے بلکہ اٹھتے رہو گے اور تم یقین کامل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ افراد اس میں وضائف انہوں نے بتا دی انہوں نے بتا دی دعایں جتنی طرح تاکہ دعا یاد بھی تو رہے نا ان کو اس میں بہترین عمل یہ ہوتا ہے صدقے کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی چیز سامنے ہو تو اس کی سلامتی کیلئے ایسا نہیں ہوتا فقط جیسے ہی ان کو خبر ملے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوش خبر دی ہے اسی دن سے اس کی مارکہ بھی اور ہونے والے اولاد کے لئے اسی بہترین صدقہ نکالیں اس کا کہ دنیا میں آنے تک اس کو پروالم جہاں بھی اس کی جنگہ ہے میں اس کو محفوظ رکھے سلامتی کے ساتھ دنیا میں آئے اور اس میں یہ ہے کہ اس نسبت سے ہر بھد کو کوئی بھی ہری رنگ کی سبزی جو ہے اس جیسے صدقہ کرتے رہے ہوں کی سلامتی کے لئے تو ہمارے صدقہ تصوری ہے کہ جب آجاتے ہیں تب تب نہیں جو آجو کی روح بطن مادر میں اس کیلئے صدقہ دیں صدقہ بہترین عمل ہے اس کی صحیح تو سلام دے کے لئے بقیہ آوضاف انہوں نے بھی بتایا ہیں ٹھیک ہے تھا اور بقیہ معاملات جو ہیں جہاں ہماری بہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہاں ہاں ان کے جو معاملات میں نے عرض کرتے ہیں جیسے ماشاء اللہ انہوں نے بہت چیز بات کہہ دی کہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے بھی پڑھتی ہیں نا تمام چیزوں کو اور ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ہم ان تمام چیزوں دیکھتے ہیں کہ صبح سے لگے شام تک کے لئے جو صبح سے لگے اثر سے لگے رات گیارہ بارہ سونہ تک کے لئے ہم اپنے روٹی پہ تو دیکھیں نا ہم ٹھیک ہے نا ہم جسمانی معاملہ جو ہیں ان کے تو علاج کر رہے ہیں لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے علاج نہیں کرتے ہم بہت شکریہ آپ کے بات کہنے کا یہ بہت ضروری ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے صبح سے شام تک تذیہ کریں کہ صبح سے اٹھیں ہم تو اب تک ہم نے کون کون سے عمال انجام دی ہیں کس میں خدا کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں رامیاب نہیں ہوئے ہیں صبح سے لگے رات تک جس نے ہماری سہولتیں مہیاں کی ہیں دیکھیں جو چیز ہو گئی بری وہ تو سامنے آ جاتی ہے جو اچھی سارا دن میں ہوئی ہیں بارہ چودہ گھنٹے میں اللہ نے ہمارے نیکیر کی ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی ان کا شکر ادا کریں اور جو ناگہانی چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لئے خدا کے بارے میں تباہ کریں کہ اگر کچھ ہو بھی رہی ہے تو براہ تو ہمیں محفوظ کرنے والا ہے اس کے لئے پہ جو سورہ موضوع تین ہے کم سے کم یہ ہے سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرلنے ہیں ایک تذبیر پڑھ کر سو جائے کریں کچھ بھی نہ ہو کلمہ ہی پڑھ کر سو جائے کریں اور جیسے آپ نے کہا تھا آزان کی بات آزان مخصورت تو ہے نمازوں کے لئے ہیں بلند آواز میں آپ آزان دیں گے اور جہاں جہاں تا اس کی آواز گونجے گی تو کم از کم اتنے اریے کو تو پروہ عالم جو ہے ہر طرح کی بلاؤں سے ناگہانی چیزیں اس کو محفوظ کر دیتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر پڑھ سکتے ہیں تیسری سور ادھار کی شروع گیا تھا حلال تعالی انسانی حین من ادھار علم جنگنشہ مسکورہ یہ سمیہ مسیرہ تک پڑھیں جتنا بھی ہو سکتا ہے وائف ہزبین دونوں تینوں پڑھیں تو یہ چیز بھی ان کی انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہ گی اور یا حفیظو یا رقیبو پڑھتی رہ کریں تاکہ انشاءاللہ حمل ضائعنی ہوگا تیسری ایک بات ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی کہ بہت ساری تقریبات تو ہم بیواؤں کو متعلقوں کو آوائٹ کیا جاتا ہے قریب نہ لائے جائے تو دیکھیں ایک کچھ ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی نحوست وغیر کچھ بھی نہیں ہمارے اسلام میں بہت کا گیا ان کا پوری رسپیکٹ شادی کا حق بھی شادی کرنی بھی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیز علیہ السلام نے اور دیگر ازواج متعلقہ تھی یا بیوان تھی تو اس میں اسلام نے نحوست کو کونسی اپنی رکھا بس جہاں تک جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز سے محروم ہوتا ہے اس کو اس چیز کی بڑی اندر سے ایک حسرت ہوتی ہے تو دیکھیں جس کا خدا نہ خواست ایک ہزبینڈ نہیں ہے تو اب اس کے دل کی فیلنگ جو وہی جانتی ہے کہ اس کو جب دوسروں کو دیکھ کے خوش نہیں ہے اندر سے بڑی نیگڈیف فیلنگ سے آتی ہیں کچھ تھوٹ سے آتی ہیں تو اس کے لیے خود ان کو بچھنے چاہیے ان خواتین کو جو بھی اللہ نہ کرے بیوان مطلقہ ہیں کہ اس چیزوں سے بچے ہیں کہ کسی کے لیے نیگڈیف فیلنگ دل میں نہ آئیں کیونکہ قائمز ہوتی ہے ہر چیز یہ جو کپل سال کے طور پر جس کے اولاد نہیں ہیں اب جس کے اولاد نہیں ہیں اس کو اولاد والی ماں کو دیکھ کر اتنی حسرت آتی ہے کہ میں نے خود سنایا با ساوقات کہ وہ کہتی ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم کسی کے لیے گوست سے اولاد کو چھیننے اور اپنا بنا لیں اتنی تک حسرت آتی ہے تو ساوقات ہی وجہ ہوتی ہے اس لیے حضور اقتصرہ سلام نے فرمایا کہ اگر کئی بچے گران میں کھیل لیں ایک ساتھ تو جو بچہ جس کا باپ موجود ہو وہاں جا کے کھولے عام اپنے بچے کو جا کے پیار نہ کرے ہو سکتا ہم کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیل لاؤ تو اس کے دل میں ایک حسرت آئے گی تو وہ بڑا محروم محسوس ہوگا تو یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے شاید کچھ لوگ اوائیٹ کرتے ہیں کہ جی بیوان کو مطلق ہوگا مجھے یہ بتائیں یہ ذرا کینچی ہے اس کینچی میں اتنی پاور ہے کہ اگر آپ بلا وجہ اس کو ہوا میں کاٹ رہے ہوں تو آپ کی امماب میں لڑائی ہو جائے ورنط وگرے درزیوں کے لیے تو گھر ہی نہ آوا دو یہ بتائیں کہ یہ وہ جیسے ڈسسپلن کرنے کے لیے بات ہمیں ڈرائے جاتا ہے کہ جی کینچی ہوں لڑائی ہو جائے کہ اپنے بڑوں نے بچوں کے شرارتوں سے روکنے کے لیے کسی مشہور کر دیں پھر وہ کونسٹ بنتی چلیں گے تو بہت ساری تیرانگ بھی ہے کہ ہم بلیو نہیں کرنا چاہیئے کہ اس طرح یہ ہو جائے گا اور جس طرح بلیو کریں گے تو جو پتھروں سے مانتے ہیں کسی اوڑا اوڑا سے مانتے ہیں ان کے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بلیو سٹرونگ ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں مجھے بچپن سے یہ پاپ پہ ہلانے کی بڑی عادت تھی جیسے بیٹھیں گے پیر ہل رہے ہیں اب سب لو شیطان کو جھولا مل رہے شیطان کو جھولا مل رہے ہیں تو میں کہتے ہیں شیطان کیسے بیٹھنی بوجھ کی نہیں فیلو رہا تو اب وہ ٹھیک ہے کہا ابھی بریک میں نماز کر لیں مسلحہ مور دیتے ہیں شیطان نماز پڑھ لے گا نماز پڑھ لے گا جی نماز پڑھے ہوتے ہیں کہ جیسے اٹھ کے جاتے ہلکا سم مسلحہ مور لے کہ شیطان نماز نہ پڑھ جائے تو یہ بہت پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کینچی نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اوہ اوہ جوتے لے کے بستر پر کچھڑے ہو ساپ آ جائے گا یہ ناکھون یہاں کیوں پہنک دیئے ہیں جو ساپ آ جائے گا چور آ جائیں گے تو یہ سب چیزیں یہ ہماری فرضی بنائے گئے ہیں یہ ہمیں ڈسپلن کرنے کے لئے تھی بچوں کو ڈرانے کیا تاریخ نے ثابت کر دیا کہ بچے ایسے تھے ان کو ڈرانے کے لئے کچھ چاہیی ہوتی تھی خارش کی باتو انہیں آنکھ پھڑک دیئے تو خارش کے سیدھا آدمی پیسہ آیا گا اگر وہ تک ایک شخص نے کہا نا میں سیدھا آدمی پیسہ آگا دوسرے آدمی پیسہ جائے گا پاؤں میں خارش سفر کرو گا دوسرے پاؤں میں خارش واپس ہو گئے تو جب وہ زیادہ زیادہ کرو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے تو خارش کی بیماری خارش کا علاقہ آپ مینے ہاپ میں خارش پاؤں میں خارش دائیں میں خارش بھائیں ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ تواہم نفسیاتی امراض میں سے ہماریاں جو اس طرح یہ بہن بتا رہی ہیں ماں اس طرح تربیت کر رہے ہوتی ہیں کبھی کبھی بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں ایک ایک چیز میں وہم کر رہے تو یقین کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پھر نفسیاتی جو امراض کے مائرین ان سے مرائے لینا چاہیے جیسے آپ جب جاتے ہیں آپ کسی نیمرولوجس کے پاس جاتے ہیں سولوجر کے پاس جاتے ہیں پھر جو آپ سنتے ہی جیچے ہمارے فیوچر کے سوگر آپ اس بھی یقین کر لیتے ہیں پھر وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے چالی سن کی نماز کے قبول نہیں ہے اللہم تقبل یہ آپ دیکھیں کتنے بڑی پھر آپ اللہ پاک جو اس پر گناہ کبیرہ بھی ہے آپ تمام ترمیہ کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شادریہ بادریہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی غم سے محفوظ رکھے اور زندگی رہی تو انشاءال آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی اللہ حافظ